آگے سبق دیکھئے بھائی گزرشتہ سبق کے اندر صاحبِ ہدایہ نے آپ کو یہ بتلایا تھا کہ مسلمانوں میں سے کون امان دے سکتا ہے اور کون امان نہیں دے سکتا صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ کوئی بھی آزاد مسلمان مرد ہو یا عورت وہ کفار کے پورے شہر کو بھی آمان دے سکتے ہیں اور جب مسلمانوں میں سے کوئی ایک کفار کو آمان دے دے تو باقی مسلمانوں کے لئے ان سے لڑائی جائز نہیں ہے اور صاحبِ ہدایہ نے بتلایا تھا کہ اس کے اندر اصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مسلمان جو ہیں اپنے خون کے اعتبار سے برابر ہیں یعنی قصاص اور دیت کے اعتبار سے تمام مسلمان برابر ہیں اور نیز حضور علیہ السلام نے فرمایا وَيَسْعَا بِذِمَّتِهِمْ اَدْنَاهُمْ اور مسلمانوں کے آمان میں سعی کر سکتا ہے کوشش کر سکتا ہے اَدْنَاهُمْ اَيْاقَلُّهُمْ یعنی جو ان میں کم سے کم ہے یعنی ایک فرد وہ بھی کوشش کر سکتا ہے اور صاحبِ ہدایہ نے بتلایا کہ ہر مسلمان جو ہے وہ لڑائی کا احل ہے اس میں لڑائی کی صلاحیت ہے تو لہذا وہ لشکر والوں میں سے ہے اور لشکر والوں سے تو کفار خوف کھاتے ہیں تو لہذا مسلمان کا آمان دینا صحیح ہے اس لیے کیونکہ آمان جو ہے اس کو دیا جاتا ہے جسے خوف ہوتا ہے اور ہر مسلمان مرد اور عورت سے کفار خوف کھاتے ہیں کیونکہ ہر مسلمان مرد اور عورت وہ لشکر والوں میں سے ہے تو لہذا جب مسلمان ان کو آمان دے گا تو آمان نے اپنے محل یعنی محل خوف سے ملاقات کر لی لہذا مسلمان کا ان کو امان دینا صحیح ہے اور اس لیے بھی امان کا جو سبب ہے وہ ایمان ہے اور ایمان کے اندر تقسیم نہیں ہو سکتی کوئی شخص یا تو مومن ہوگا یا مومن نہیں ہوگا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی شخص کچھ مومن ہے اور کچھ مومن نہیں ہے تو لہذا یہ جو امان ہے اس کا سبب ایمان ہے اور ایمان میں تقسیم نہیں تو امان میں بھی تقسیم نہیں ہے لہذا جب ایک مسلمان نے امان دے دی تو تمام مسلمانوں کی طرف سے امان ہو گیا یہ نہیں ہو سکتا کہ کچھ مسلمانوں کی طرف سے امان ہو اور کچھ کی طرف سے امان نہ ہو کیونکہ امان کے اندر تقسیم نہیں ہو سکتی یہ اسی طرح ہے جیسے ولایت انکاح بھئی کہ صغیر یا صغیرہ پر اس کے باپ دادا کو ولایت ہوتی ہے اور اگر باپ دادا نہ ہو تو اس کے جو بھائی ہیں ان کو ولایت حاصل ہوتی ہے اور یہاں ہر ایک کو کامل ولایت حاصل ہوتی ہے کیونکہ ولایت انکاح میں تقسیم نہیں ہے بھئی اور اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے یہ بھی بتلایا کہ اگر کسی مسلمان نے کفار کو امان دیا ہے لیکن اس امان کے اندر مسلمانوں کا نقصان ہے تو امام اس امان کو توڑ سکتا ہے البتہ کفار کو اطلاع دے دے کہ ہماری طرف سے کوئی امان نہیں ہے تمہیں بھئی اور صاحبِ ہدایہ نے یہ بھی بتلایا کہ زمی جو ہے وہ امان نہیں دے سکتا اس لیے کیونکہ زمی خود بھی کافر ہے اور جن کو امان دے رہا ہے وہ بھی کافر ہیں تو لہذا دلوں میں بدگمانی آئے گی کہ یہ ان کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے بھئی اسی طرح اگر کوئی مسلمان قیدی ہے کفار کے پاس یا کوئی ایسا تاجر ہے جو کفار کے پاس آتا جاتا ہے تو اس قسم کا آدمی بھی کفار کو امان نہیں دے سکتا بھئی اس لیے کیونکہ کفار کے دلوں میں ان کا خوف نہیں ہے تو اگر یہ امان دیں گے تو امان نے محل خوف سے ملاقات نہ کی لہذا ایسا امان معتبر ہی نہیں ہے اور پھر صاحبِ ہدایہ نے عبدِ محجور کے امان کا مسئلہ ذکر فرمایا میں نے آپ کو بتلایا تھا یہاں عبدِ محجور سے مراد وہ ہے جس کو جہاد کی اجازت نہیں دی اس کے آقا نے اور یہاں عبدِ مازون لہو کا جو ذکر آیا ہے اس سے مراد وہ عبدِ مازون ہے جس کو اس کے آقا نے جہاد کی اجازت دی ہے بھئی تو صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ عبدِ محجور اگر کسی کو امان دیتا ہے تو امام صاحب کے نزدیک اس امان کا کوئی اعتبار نہیں عبدِ محجور کسی کو امان نہیں دے سکتا جبکہ امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ عبد محجور بھی امان دے سکتا ہے امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ عبد محجور یہ بھی مومن ہے اور نیز یہ قوت والا بھی ہے اور جب یہ مومن ہے تو اس کو جہاد کی اجازت ہے اور امان دینا یہ بھی جہاد کا حصہ ہے لہذا اس کو امان دینے کی اجازت ہوگی اور دوسری شرط ہم نے یہ ذکر کی کہ امان دینے والے کو قوت والا ہونا چاہیے وجہ یہ کہ جب یہ امان دے گا تو اس امان کی وجہ سے دشمن کا خوف دور ہو جائے گا تو عبد محجور جو ہے وہ مومن بھی ہے اور قوت والا بھی ہے کہ دشمن اس سے خوف کھاتے ہیں اور اس کے امان کی وجہ سے دشمن کا خوف دور ہو جاتا ہے لہذا یہ امان دے سکتا ہے اور نیز امام محمد رحملہ نے اس عبد محجور کو قیاس کیا تھا عبد مازون لہو پر کہ جب عبد مازون لہو فی القتال وہ امان دے سکتا ہے تو یہ عبد محجور جو ہے یہ بھی امان دے سکتا ہے اور نیز امام محمد رہولا نے امان موقت کو قیاس کیا تھا امان مؤبد پر میں نے آپ کو بتلایا کہ امان موقت وہ ہے جو جہاد کے اندر دشمن کو امان دیا جائے اور یہ چونکہ کچھ وقت کے لیے امان ہوتا ہے اس لیے اس کو امان موقت کہتے ہیں اور ایک امان مؤبد ہے اور وہ زمی کو حاصل ہوتا ہے کیونکہ زمی نے ہمیشہ دارالاسلام کے اندر رہنا ہے تو اس کو ہمیشہ کے لیے امان حاصل ہے اور یاد رکھو بل اتفاق ہمارے ائمہ کے نزدیک یہ جو عبد محجور ہے یہ کسی حربی کو امان مؤبد دے سکتا ہے یعنی اس کو زمی بنا سکتا ہے تو امام محمد رہولا اس امان موقت کو قیاس کرتے ہیں امان مؤبد پر کہ جب عبد محجور کو امان مؤبد کی ولایت حاصل ہے وہ ہمیشہ کے لیے حربی کو امان دے سکتا ہے تو اسے امان موقت کی بھی ولایت حاصل ہوگی بھئی اور پھر اس کے بعد صاحبِ ہدایے نے امام صاحب کی دلیل ذکر فرمائی کہ یہ جو عبد محجور ہے اس کو لڑائی کی اجازت نہیں ہے جب اس کو لڑائی کی اجازت نہیں تو یہ اہلِ لشکر نہیں ہے جب یہ اہلِ لشکر نہیں ہے تو دشمن اسے خوف نہیں کھاتا جب دشمن اسے خوف نہیں کھاتا تو اس کا دشمن کو امان دینا بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ امان تو اس کو دیا جاتا ہے جو خوف کھانے والا ہے تو یہ اگر امان دے گا بھی تو آمان نے محل خوف سے ملاقات نہیں کی لہذا اس آمان کا کوئی اعتبار نہیں اور امام محمد رحم اللہ نے عبد محجور کو قیاس کیا تھا عبد مازون لہو فی القتال پر تو اس کا بھی جواب دیا کہ آپ اس عبد محجور کو عبد مازون لہو پر قیاس نہیں کر سکتے اس لیے کیونکہ عبد مازون لہو وہ تو لشکر کا حصہ ہے اس سے تو دشمن خوف کھاتا ہے لہذا اس کا آمان دینا صحیح ہے اور نیز یہ عبد محجور جو ہے یہ تو لڑائی میں بھی حصہ نہیں لے سکتا آقا کی اجازت کے بغیر تو لہذا اس کو آمان دینے کی اجازت بھی نہیں ہوگی کیونکہ آمان بھی ایک قسم کی لڑائی اور جہاد ہے کیونکہ جس طرح لڑائی کی وجہ سے دشمن کا شر دور ہوتا ہے اسی طرح آمان دینے کی وجہ سے بھی دشمن کا شر دور ہوگا تو آمان بھی لڑائی کی طرح ہے اور لڑائی کی تو عبد محجور کو اجازت نہیں ہے لہذا اس امان کی بھی اس کو اجازت نہیں ہوگی اور نیز اگر یہ امان دے گا بھی تو اس میں تو ظاہر یہی ہے کہ نقصان ہوگا کیونکہ اسے لڑائی کا کوئی تجربہ نہیں ہے تو اس کے امان دینے کی وجہ سے مسلمانوں پر غنیمت کا دروازہ بند ہو جائے گا تو اس میں عام مسلمانوں کا نقصان ہے لہذا جب عبد محجور کو لڑائی کی اجازت نہیں ہے کہ اس میں آقا کا نقصان ہے تو اس کو امان کی بھی اجازت نہیں ہوگی جس کے اندر مسلمانوں کا نقصان ہے جبکہ اس کے مقابلے میں عابد مازون لہو جو ہے اس کو جب لڑائی کی اجازت ہے تو اس کو امان کی بھی اجازت ہوگی اس لیے کیونکہ اس میں جب آقا نے غلام کو لڑائی کی اجازت دے دی تو گویا آقا اپنے نقصان پر خود ہی راضی ہے تو لہذا اس عابد مازون لہو کو امان دینے کی اجازت ہوگی اور نیز چونکہ وہ لڑائی سر انجام دے چکا ہے لہذا امان دینے میں اس سے غلطی بھی کم ہی ہوگی اور نیز امام محمد رحم اللہ نے امان موقت کو قیاس کیا تھا امان معبد پر اس کا بھی جواب دیا صاحب ہدایہ نے کہ یہ جو امان معبد ہے یہ امان موقت سے مختلف ہے امان موقت اگر عبد محجور دے گا تو اس کے اندر ظاہر یہی ہے کہ مسلمانوں کا نقصان ہوگا کیونکہ اس سے لڑائی کا تجربہ نہیں ہے جبکہ امان معبد جو ہے وہ تو فائدے والی چیز ہے اس لیے کیونکہ وہ اسلام کا خلیفہ ہے امان معبد کیا ہے اسلام کا خلیفہ ہے اور نائب ہے یعنی جس طرح ہر بھی مسلمان ہو جائیں تو ان کے ساتھ لڑائی ختم کر دی جاتی ہے اسی طرح جب وہ زمی بن جائیں تو ان سے بھی لڑائی ختم کر دی جاتی ہے تو معلوم ہوا یہ امان معبد یعنی زمی بننا یہ اسلام کا خلیفہ ہے تو یہ اسی طرح ہوا جیسے کفار کو دعوت دینا اور کفار کو دعوت دینے کی ولایت تو ہر مسلمان کو حاصل ہے حتیٰ کہ عبد محجور بھی دوسروں کو اسلام کی دعوت دے سکتا ہے تو جب عبد محجور اسلام کی دعوت دے سکتا ہے تو زمی بنانا بھی اسی کی طرح ہے اس کی بھی اس کو اجازت ہوگی آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ یہ زمی بنانا اسلام کی دعوت دینے کی طرح کس طرح ہے بھئی دیکھئے ابھی بیان ہوا کہ یہ جو امان معبد ہے یہ اسلام کا نائب ہے اسلام کی وجہ سے جیسے لڑائی ختم کر دی جاتی ہے اسی طرح امان معبد جس کو دے دیا جائے اس سے بھی لڑائی ختم کر دی جاتی ہے تو معلوم ہو امان معبد کے اندر زمی کا فائدہ ہے اسی طرح جب کسی کو اسلام کی دعوت دی جاتی ہے تو اس میں دعوت دینے والے کا بھی فائدہ ہے اور جس کو دعوت دی جا رہی ہے اس کا بھی فائدہ ہے تو یہاں پر بھی جب یہ شخص زمی بنے گا تو اس کے اندر اس زمی کا بھی فائدہ ہے کہ اس کے ساتھ لڑائی ختم ہو جائے گی اور مسلمانوں کو بھی فائدہ ہے کہ اس کا شر دفع ہو جائے گا مسلمانوں سے تو معلوم ہوا کہ یہ جو امانِ معبد ہے یہ اسلام کا نائب ہے جس طرح اسلام سے لڑائی ختم اسی طرح زمی بننے سے بھی لڑائی ختم تو یہ زمی بنانا کسی کو اسلام کی دعوت دینے کی طرح ہوا اور عبدِ محجور کو دعوت دینے کی ولایت حاصل ہے تو اسے زمی بنانے کی یعنی امانِ معبد کی بھی ولایت حاصل ہوگی کیونکہ اس میں دونوں کا نفع ہے بھئی اور نیز اس امانِ معبد کی وجہ سے مسلمانوں کو فائدہ ہوگا کہ ان کو جزیہ حاصل ہوگا بھئی اور نیز اس لئے بھی عبدِ محجور کو امانِ معبد کی ولایت حاصل ہوگی کیونکہ حربی کے سوال کرنے پر اس کو امانِ معبد دینا یہ مسلمانوں پر اور ان کے امام پر فرض ہے تو عبدِ محجور جو ہے جب یہ امانِ معبد دے گا تو اس کی وجہ سے فرض ساقت ہو گیا فرض ادا ہو گیا اور یہ بھی فائدہ ہے تو معلوم ہوا امان مؤبد کے اندر ہر اعتبار سے فائدہ ہی فائدہ ہے لہذا عبد محجور کو امان مؤبد کی تو ولایت حاصل ہوگی لیکن امان موقع کی ولایت حاصل نہیں کیونکہ وہاں پر وہاں پر ظاہر یہی ہے کہ اس سے مسلمانوں کو نقصان ہوگا اور اس کے بعد ہم نے غنیمتوں اور ان کی تقسیم کا باب شروع کیا تھا صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ جب مسلمانوں کا امان کسی شہر پر زبردستی قبضہ کر لے تو امان کو اختیار ہے وہ چاہے تو ان زمینوں کو مجاہدین کے درمیان تقسیم کر دے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر فرمایا تھا اور امان کو اختیار ہے کہ وہ چاہے تو ان زمینوں پر انہی کفار کو برقرار رکھے وہ زمینیں انہی کے پاس رہنے دے اور ان لوگوں پر جزیاں مقرر کر دے اور ان کی زمینوں پر خراج مقرر کر دے جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سواد عراق کی زمین میں فیصلہ فرمایا تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے مشورے سے میں نے آپ کو بتلایا کہ سواد عراق جو ہے یہ عراق کا ایک بہت بڑا علاقہ ہے اور بے انتہا سر سبز و شاداب ہے یہاں کی زمینیں بہت عندہ ہیں تو اس سواد عراق کا جو علاقہ تھا اس کی زمینیں بہت اعلی تھیں اور اس کو سواد عراق اسی وجہ سے کہتے تھے سواد کا معنی ہے سیاہی سیاہی اور آپ بھی جانتے ہیں کہ جہاں سبزہ اور درخت وغیرہ بہت زیادہ ہوں تو سبزے اور درخت کے گہرے سبز رنگ کی وجہ سے وہاں کچھ سیاہی سی معلوم ہوتی ہے تو یہ زمین بھی چونکہ خوبصر سبز و شاداب تھی تو اسی لیے اس کو سواد عراق کہا جاتا تھا بھئی تو جب مسلمانوں نے سواد عراق کے علاقے کو فتح کر لیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کبار صحابہ کو جمع کیا اور ان سے مشورہ کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے کہ اس زمین کو مسلمانوں کے لیے ہی روک دیجئے یعنی ان کو مجاہدین میں تقسیم نہ کیجئے اگر آپ نے اس کو مجاہدین میں تقسیم کر دیا تو بعد والوں کے لیے کچھ نہیں بچے گا بلکہ اس زمین کو انہی لوگوں کے انہی کفار کے قبضے میں رہنے دیجئے اور ان پر جزیہ اور خراج مقرر کر دیجئے تو یہ ہم مسلمانوں کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا اور بعد میں آنے والوں کو بھی اس کا فائدہ ہوگا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ان کی یہ رائے بڑی پسند آئی اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انسار کے بڑے لوگوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے یہ بات ذکر کی انہوں نے بھی اس بات کی تائید کی کہ اس کو مجاہدین میں تقسیم نہ کیا جائے چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر یہی فیصلہ فرمایا کہ ان زمینوں کو انہی لوگوں کے پاس رہنے دیا جائے اور میں نے بتایا کہ کچھ لوگ اس کی بڑی شدید مخالفت کر رہے تھے جیسے حضرت بلال رضی اللہ عنہ اور کچھ اور لوگ تھے بعضوں نے ایک آدھ اور صحابی بھی ذکر فرمائے ہیں تو یہ بڑی شدت کے ساتھ مخالفت کر رہے تھے کہ یہ زمینیں ہم نے فتح کی ہیں لہذا اس میں ہمارا حق ہے یہ ہمارے درمیان تقسیم کی جائیں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی زمینیں تقسیم فرمائی تھیں لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان زمینوں کو مجاہدین کے درمیان تقسیم نہیں فرمایا اور یہ سواد عراق کا علاقہ کتنا بڑا تھا اور اس کی زمینیں کتنی اعلی تھیں اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات سے ایک سال قبل یہ خراج آنا شروع ہو گیا بھئی تو پہلی مرتبہ جو خراج آیا وہ دس کروڑ درہم تھے بھئی اندازہ لگائیے دس کروڑ درہم اور درہم بھی چھوٹے درہم نہیں تھے عام درہم تو تین ماشے ایک رتی اور خمس رتی کا ہوتا ہے یعنی تقریباً سوا تین ماشے کا ہوتا ہے ایک درہم لیکن یہ درہم یہ ساڑھے چار ماشے کے تھے یعنی ایک دینار کے برابر بڑے تھے بھئی تو اس قسم کے دس کروڑ درہم بطور خراج کے پہلی مرتبہ موصول ہوئے اور یہ وہ زمانہ تھا کہ جب دو چار درہموں کے اندر پورے گھر کا بہترین خرچہ چل جاتا تھا مہینے بھر کے لیے بھئی تو آپ اندازہ لگائیے کہ جب دو چار درہم کے ساتھ پورے گھر کا مہینے بھر کا خرچہ چل جاتا ہو تو وہاں پر دس کروڑ درہم اور درہم بھی آلہ قسم والے بڑے درہم ہوں تو یہ کتنی زیادہ دولت بنتی ہے بھئی تو صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں کہ امام کو اختیار ہوگا کہ وہ چاہے تو زمینوں کو ان مجاہدین میں تقسیم کر دے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں کیا تھا اور چاہے تو ان زمینوں پر انہی لوگوں کو برقرار رکھے اور ان پر جزیہ اور خراج مقرر کر دے جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا تھا بھئی تو یہ تو مسئلہ تھا عقار کے اندر یعنی غیر منقولی جائدات جو ہے کہ اس کے اندر مشرقین اور کفار پر احسان جائز ہے کہ یہ زمینیں انہی کے پاس رہنے دی جائیں اور ان پر جزیہ اور خراج مقرر کر دیا جائے لیکن اس کے علاوہ جو منقولی مال ہے تو اس کے اندر کفار پر احسان کرنا جائز نہیں ہے وہ ان کے پاس نہیں چھوڑا جائے گا ان سے لے لیا جائے گا بھئی امام شافعی رحمہ اللہ ہم سے عقار کے مسئلے میں اختلاف کرتے ہیں وہ کہتے ہیں عقار بھی یعنی غیر منقولی جائدات بھی کفار کے پاس رہنے دینا اور ان پر احسان کرنا یہ جائز نہیں ہے وجہ یہ کہ یہ جو غیر منقولی جائدات ہے یہ بھی مال غنیمت ہے بھئی اور اس کے اندر اے احناف آپ کے نزدیک غنیمت والوں کا حق آ چکا ہے اور ہمارے نزدیک اس کے اندر غنیمت والوں کی ملکیت آ چکی ہے اور کسی کے حق کو یا ملکیت کو باطل کرنا صحیح نہیں کیونکہ آپ اگر یہ زمینیں انہی کفار کے حوالے کر دیں گے تو اس کے اندر مسلمانوں کا حق آ چکا ہے یا مسلمانوں کی جو ملکیت آ چکی ہے اس کو باطل کرنا پڑے گا اور کسی کے حق یا ملکیت کو باطل کرنا تو صحیح نہیں ہے بھئی جبکہ ہم دلیل میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فیل ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے سواد عراق کی زمینیں انہی کفار کے پاس رہنے دیں تھی بھئی اور نیز اس لیے بھی کہ ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ زمینیں انہی لوگوں کے پاس رہنے دی جائیں گی تو اس میں مسلمانوں کا فائدہ ہے اس لیے کیونکہ یہ لوگ مسلمانوں کے لیے کاشتکار کے طور پر کام کریں گے مسلمانوں کے لیے کاشتکار کے طور پر کام کریں گے اور چونکہ یہ زمینیں انہی کی ہیں تو یہ ان زمینوں کے معاملات کو بھی خوب اچھی طرح جاننے والے ہیں تو مسلمانوں کو ان زمینوں سے آمدنی حاصل ہوگی اور نیس کاشتکاری کا جو خرچہ وغیرہ ہے وہ بھی نہیں ہوگا اس لیے کیونکہ کاشتکاری کے اندر بھی خرچہ ہوتا ہے بھئی اس کے لیے بینج حل اور بیل وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے اور نیس کام کرنے کے لیے بعض اوقات اور لوگوں کو بھی اجرت پر لانا پڑتا ہے لیکن یہ جب زمینیں ہم انہی لوگوں کے پاس چھوڑ دیں گے تو اس صورت میں یہ ان زمینوں پر کام کریں گے تو گویا یہ مسلمانوں کے لیے کام کر رہے ہیں بغیر کسی اجرت کے اور مسلمانوں کو ان سے سالانہ خراج ملتا رہے گا بھئی تو جو موجودہ مسلمان ہیں وہ بھی ان سے فائدہ اٹھائیں گے اور بعد میں آنے والے مسلمان بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے بھئی اور پھر صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ امام کو قیدیوں کے بارے میں اختیار ہوگا اگر وہ چاہے تو ان قیدیوں کو قتل کروا دے اور اگر وہ چاہے تو ان قیدیوں کو غلام بنا لے اور اگر چاہے تو ان کو ذمی بنا دے جن سے سالانہ جزیہ وصول کیا جائے گا بھئی البتہ مشکین عرب یا مرتد جو ہیں ان کا یہ حکم نہیں ہے ان کو غلام بنانے کی یا ان سے جزیہ لینے کی اجازت نہیں ان سے صرف اسلام قبول کیا جائے گا یا انہیں قتل کر دیا جائے گا بھئی اور اگر قیدیوں میں سے کوئی مسلمان ہو گیا تو اسے قتل تو نہیں کیا جا سکتا البتہ اس کو غلام بنایا جا سکتا ہے بھئی اور پھر صاحبِ ہدایہ نے یہ مسئلہ بھی ذکر فرمایا کہ مسلمان قیدیوں کے بدلے میں کفار کے قیدی آزاد کرنا امام صاحب کے نزدیک جائز نہیں جبکہ صاحبین کے نزدیک جائز ہے اور میں نے یہ بھی بتلایا کہ یہ جو صاحبین کا مذہب ہے امام محمد رحملہ ذکر فرماتے ہیں کہ امام صاحب کی دو روایتوں میں سے زیادہ ظاہرے روایت بھی یہی ہے معلوم ہوا یہ ہمارے تینوں عائمہ کا مذہب ہے کہ مسلمان قیدی کو چھڑانے کے لیے کفار کے قیدی کو آزاد کرنا جائز ہے بھئی جائز ہے بھئی البتہ مال لے کر کفار کے قیدی کو آزاد کرنا جائز نہیں ہے بھئی ہاں البتہ اگر مسلمانوں کو مال کی حاجت ہے ضرورت ہے تو پھر کفار کے قیدیوں کو بھی مال کے بدلے آزاد کیا جا سکتا ہے اور پھر صاحبِ ہدایہ نے یہ بھی بتلایا کہ کفار کے قیدیوں کو احسان کرتے ہوئے مفت میں چھوڑنا یعنی ان کے بدلے اپنے قیدی بھی رہا نہ کروائے جائیں اور ان سے مال بھی نہ لیا جائے ویسے ہی کفار کے قیدیوں کو چھوڑ دیا جائے احسان کرتے ہوئے یہ جائز نہیں ہے امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں یہ جائز ہے کیونکہ حضور علیہ السلام نے بھی غزوہ بدر کے بعض قیدیوں کو ویسے ہی چھوڑ دیا تھا بغیر کسی عوض کے بھئی تو لہذا یہ جائز ہے لیکن ہم کہتے ہیں نہیں اللہ تعالی قرآن میں فرماتے ہیں فَقْتُلُوا الْمُشْرِقِينَ حَيْسُ وَجَدْتُمُوْهُمْ کہ تم مشرقین کو قتل کرو جہاں کہیں بھی تم پاؤ اور اس آیت کے ذریعے وہ حدیث منسوخ ہے کیونکہ یہ آیت بعد میں نازل ہوئی ہے اور اس کے اندر مطلقاً مشرقین کے قتل کا حکم دیا گیا ہے معلومہ مشرقین پر احسان کرنا جائز نہیں ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی اب آئیے آج کے سبق پر وَإِذَا أَرَادَ الْإِمَامُ الْعَوْدَ وَمَعَهُ مَوَاشٍ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى نَقْلِهَا إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ ذَبَحَهَا وَحَرَّقَهَا وَلَا يَعْقِرُهَا وَلَا يَتْرُكُهَا بھئی صورت یہ ہے کہ امام جہاد کے بعد عبدار الاسلام واپس آنا چاہتا ہے اور مال غنیمت میں اور چیزوں کے ساتھ ساتھ بہت سارے مویشی بھی ہیں مثلا بہت ساری بھیڑ بکریاں ہیں گائے بیل وغیرہ ہیں یا بہت سارے اونٹ ہیں اور امام ان کو دار الاسلام منتقل کرنے پر قادر نہیں ہے اتنے زیادہ مویشی ہیں تو پھر ان کا کیا کیا جائے کیا ان کو کفار کے لیے وہیں پر چھوڑ دیا جائے تو آپ کو صاحبِ ہدایہ بتلائیں گے کہ نہیں ان مویشیوں کو امام زبا کر دے اور پھر ان کو جلا دے زبا کر دے اور جلا دے زبا کر دے تاکہ یہ زندہ کفار کے پاس باقی نہ رہیں اور پھر ان کو جلا دے تاکہ زبا کے بعد بھی ان کا گوشت ان کے کام نہ آئے بھئی تاکہ ان کی قوت پوری طرح ٹوٹ جائے ختم ہو جائے تو کہتے ہیں وَإِذَا عَرَادَ الْإِمَامُ الْعَوْدَةَ اور جب امام کا ارادہ ہو واپس لوٹنے کا وَمَعَهُ مَوَاشٍ اس حال میں کہ اس کے پاس بہت سے مویشی ہیں فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى نَقْلِهَا اِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ تو امام قادر نہیں ہے اس بات پر کہ ان مویشیوں کو منتقل کر لے دار الاسلام زبا ہا تو امام ان مویشیوں کو زبا کر دے وَحَرَّقَهَا اور ان کو جلا دے وَلَا يَعْقِرُهَا وَلَا يَتْرُقُهَا عَقَرَا يَعْقِرُ بھئی بھئی عرب کا طریقہ تھا کہ وہ جب اونٹ کو زبا کرنے لگتے تھے تو پہلے اس کے گھٹنوں پر تلوار مارتے تاکہ اونٹ گر جائے اور آسانی سے قابو میں آ جائے تو اس کو عَقَرَ کہتے ہیں عَقَرَا يَعْقِرُ عَقَرًا تو کہتے ہیں وَلَا يَعْقِرُهَا وَلَا يَتْرُقُهَا اور امام ان مویشیوں کا عَقَر نہ کرے یعنی ان کو اس طرح زخمی کر کے چھوڑ کر نہ آئے بھئی اس لئے کیونکہ یہ تو ظلم ہے بھئی اور یہ تو مصلح ہے بھئی تو لہذا ان کا عَقَر نہ کرے بلکہ زبا کر کے جلا دے تو کہتے ہیں وَلَا يَعْقِرُهَا اور ان حیوانات کو وہ زخمی نہ کرے وَلَا يَتْرُقُهَا اور ان کو وہاں نہ چھوڑے وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَ يَتْرُقُهَا اور امام شافر حمولہ فرماتے ہیں کہ ان حیوانات کو امام وہیں چھوڑ دے گا ان کو وہیں چھوڑ کر آجائے لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَسَّلَامُ نَحَا عَنْ ذَبْحِ الشَّاتِ إِلَّا لِمَأْقَلَةٍ اس لئے کیونکہ حضور علیہ السلام نے کھانے کے علاوہ بھیڑ بکریوں کو زبا کرنے سے منع فرمایا ہے کھانے کے علاوہ بھیڑ بکریوں کو زبا کرنے سے حضور علیہ السلام نے منع فرمایا ہے لہذا ان کو ویسے زبا نہیں کیا جا سکتا تو کہتے ہیں لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَسَّلَامُ نَحَا عَنْ ذَبْحِ الشَّاتِ إِلَّا لِمَأْقَلَةٍ مَأْقَلَةٌ مَأْقَلَةٌ کھانے کو کہتے ہیں وہ کھانا جس کو کھانے کے لئے تیار کیا گیا ہے اس کو مَأْقَلَةَ کہتے ہیں بھئی تو کہتے ہیں لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَسَّلَامُ نَحَا عَنْ ذَبْحِ الشَّاتِ إِلَّا لِمَأْقَلَةٍ اس لئے کیونکہ حضور علیہ السلام نے کھانے کے علاوہ بھیڑ بکریوں کو زبا کرنے سے منع فرمایا ہے اور یاد رکھنا یہاں پر آیا عَنْ ذَبْحِ الشَّاتِ ایک ہے زبْحُن زال کے فتحہ کے ساتھ اور ایک ہے زبْحُن زال کے کسرہ کے ساتھ تو زال کے فتحہ کے ساتھ زبْحُن یہ مصدر ہے اس کا معنی ہے زبا کرنا اور حدیث میں بھی یہی لفظ ہے بھئی اور ایک ہے زبْحُن زال کے کسرہ کے ساتھ یاد رکھو زبْحُن اُس زبا کے یہ جانے والے جانور کو کہتے ہیں یعنی اُس زبیحے کو کیا کہتے ہیں زبْحُن تو یہاں آپ نے زال کے فتحہ کے ساتھ پڑھنا ہے آگے دیکھئے وَلَنَا اور ہماری دلیل یہ ہے کہ اَنَّا زَبْحَ الْحَيْوَانِ یَجُوزُ لِغَرَزٍ صَحِحٍ کہ خیوان کو زبا کرنا کسی صحیح مقصد کے لئے جائز ہے وَلَا غَرَزَ أَسَحُ مِنْ كَسْرِ شَوْقَتِ الْأَعْدَائِ اور کوئی غرض زیادہ صحیح نہیں ہو سکتی دشمن کی قوت توڑنے سے دشمن کی طاقت توڑنا وہ یہ سب سے صحیح غرض ہے لہذا ان کو زبا کیا جا سکتا ہے سُمَّ يُحَرَّقُ بِنْ نَارِ پھر ان کو آگ سے جلا دیا جائے گا لِيَنْ قَطِعَ مَنْ فَعَتُهُ عَنِ الْكُفَارِ تاکہ ان کا نفع کفار سے ختم ہو جائے کفار اس سے کسی قسم کا نفع نہ اٹھا سکیں وَصَارَكَ تَخْرِيبِ الْبُنِيَانِ اور یہ اسی طرح ہو گیا جیسے عمارتیں گیرانا تخریب کا معنی ہے گیرانا اور برباد کرنا اور بنیان عمارت کو کہتے ہیں جیسے جہاد کے اندر آپ پیچھے پڑ چکے ہیں کہ دشمن پر منجنیقوں سے پتھر بھی برسائے جا سکتے ہیں ان پر دریا کا پانی بھی چھوڑا جا سکتا ہے ان کے درختوں اور فصلوں کو بھی جلایا جا سکتا ہے اور کاتا جا سکتا ہے اسی طرح ان کے مکانات اور درختوں وغیرہ کو جلایا بھی جا سکتا ہے تاکہ ان کی قوت ٹوٹ جائے تو یہاں پر بھی یہ خیوانات کو زبا کرنا اور جلا دینا یہ اسی طرح ہے جیسے ان کی عمارتوں کو گرانا اور جیسے ان کی عمارتوں کو گرانا جائز ہے اسی طرح ان کے حیوانات کو زبا کر کے جلانا بھی جائز ہے تو کہتے ہیں تو یہ عمارتوں کو گرانے اور برباد کرنے کی طرح ہو گیا بخلاف تحریق قبل الزبح بخلاف زبا سے پہلے جلانا زبا سے پہلے نہیں ان کو جلایا جا سکتا بھئی اس لئے کیونکہ کسی بھی چیز کو آگ کا عذاب دینے سے منع کیا گیا ہے آگ کا عذاب دینے سے شریعت نے منع کیا ہے تو کہتے ہیں بخلاف تحریق قبل الزبح بخلاف زبا کرنے سے پہلے جلانے کے لئنہو منہیون عنہو اس لئے کیونکہ اسے منع کیا گیا ہے وبخلاف العقری اور بخلاف زخمی کرنے کے میں نے بتایا عقر کا کیا منع ہے وہ جو تلوار چلا کر اونٹ کی ٹانگ کاٹ دی جاتی تھی وہ نہیں کیا جائے گا کہتے ہیں وہ بخلاف العقری اور بخلاف ٹانگ کاٹنے کے لئنہو مسلطن کیونکہ وہ مسلح ہے اور مسلح بھی حرام ہے حضور علیہ السلام نے اسے منع فرمایا ہے وَتُحَرَّقُ الْأَسْلِحَةُ اَعْزَنُ اور اسلحے کو بھی جلا دیا جائے گا اسلحے کو بھی جلا دیا جائے گا آپ کہیں گے بھئی اسلحہ تو لوہے کا ہوتا ہے اس کو کیسے جلایا جائے گا نہیں بھئی قدیم زمانے میں سارا اسلحہ لوہے کا نہیں ہوتا تھا بلکہ تیر کمان دیکھو یہ تیر کمان لکڑی کے ہوتے تھے اسی طرح نیزے ہوتے تھے وہ بھی لکڑی کے ہوتے تھے تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں اسلحے کے اندر جن کو آگ سے جلایا جا سکتا ہے ان کو جلا دیا جائے گا اگر امام اس کو منتقل نہیں کر سکتا اور اگر وہ لوہے کی چیزیں ہیں جنہیں جلایا نہیں جا سکتا مثلا تلواریں وغیرہ ہیں یا اور چیزیں اور امام ان کو منتقل نہیں کر سکتا تو کہتے ہیں پھر ان کو زمین میں کسی اہزی جگہ دفن کر دیا جائے گا کہ کفار کو اس کا پتا نہ ہو بھئی تاکہ یہ ان کے کام نہ آئیں بھئی تو کہتے ہیں وَتُحَرَّقُ الْأَسْلِحَةُ اَيْظَن اسلحہ جمع ہے سلاح کی سلاح اسلحے کو کہتے ہیں تو کہتے ہیں وَتُحَرَّقُ الْأَسْلِحَةُ اَيْظَن اور اسلحے کو بھی جلا دیا جائے گا وَمَا لَا يَحْتَرِقُ مِنْهَا اور وہ اسلحہ جو ان میں سے جل نہیں سکتا يُدفنُ فِي مَوزِعِن اس کو دفن کر دیا جائے گا ایسے مقام پر لَا يَتَّلِعُ عَلَيْهِ الْكُفَارُ کہ کفار اس پر متلے نہ ہو کفار کو اس کا علم نہ ہو ابطالاً لِلْمَنْفَعَتِ عَلَيْهِمْ ان پر نفع کو باطل کرنے کے لیے تاکہ کفار اس اسلحے سے فائدہ نہ اٹھا سکیں آگے دیکھئے وَلَا يَقْسِمُ غَنِيمَةً فِي دَارِ الْحَرْبِ حَتَّى يَخْرُجَهَا الَا دَارِ الْإِسْلَامِ یہاں سے دوسری بحث شروع ہو رہی ہے اس باب کی یہ باب ہم نے شروع کیا تھا باب الغنائمی و قسمتیہ شروع کے اندر صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ غنیمت دو قسم کی ہے کچھ عقار ہے اور کچھ منقولی چیزیں ہیں اور ان کا کیا حکم ہے وہ بھی بیان کر دیا اور پھر صاحبِ ہدایہ نے یہ بیان فرمایا کہ قیدیوں کے اندر امام کو اختیار ہے ان کو قتل بھی کر سکتا ہے قیدی بھی بنا سکتا ہے اور ان کو زمی بھی بنا سکتا ہے اور پھر یہ بھی بتلایا کہ مسلمان قیدیوں کو کفار قیدیوں کے بدلے آزاد کروانا جائز ہے اور یہ بھی بتلایا کہ احسان کرتے ہوئے ان کفار کے قیدیوں کو مفت میں ویسے ہی چھوڑنا جائز نہیں ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی آپ اس باب کی دوسری بحث شروع ہو رہی ہے بھئی اس کے اندر یہ بیان فرمائیں گے صاحبِ ہدایہ کہ غنیمت کو کہاں تقسیم کیا جائے گا بھئی یاد رکھو عند الاحناف غنیمت کو دار الاسلام منتقل کرنے کے بعد تقسیم کیا جائے گا غنیمت کو دار الاسلام منتقل کرنے کے بعد مجاہدین میں تقسیم کیا جائے گا تو اب وہ بیان کرنے لگے ہیں کہتے ہیں اور امام جو ہے غنیمت کو دار الاسلام منتقل کرنے کے بعد مجاہدین میں تقسیم نہیں کرے گا اور یہ یاد رکھنا یہ حکم اس وقت ہے جب مسلمانوں نے اس علاقے اور شہر وغیرہ پر قبضہ نہیں کیا مسلمان واپس چلے جائیں گے تو اب واپس جانے کے بعد مال غنیمت تقسیم کیا جائے گا لیکن اگر مسلمانوں نے ایک علاقے پر قبضہ کر لیا ہے شہر وغیرہ کو فتح کر لیا ہے اور اس علاقے کو مملکت اسلامیہ میں داخل کر لیا ہے تو اب یہ سارا دار الاسلام بن چکا ہے لہذا یہی پر اب غنیمت کو تقسیم کیا جا سکتا ہے بھئی تو کہتے ہیں امام تقسیم نہیں کر سکتا مال غنیمت کو حتی یخرجہا الہ دار الاسلامی یہاں تک کہ اس کو دار الاسلام نکال لائے وقال شافعی رحمہ اللہ تعالی لا بأس بذالکہ اور امام شافع رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے امام وہی پر دار الحد میں ہی مال غنیمت تقسیم کر سکتا ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک وَأَصْلُهُ اور اس اختلاف کی اصل جو ہے وہ یہ ہے کہ اَنَّ الْمِلْكَ لِلْغَانِمِينَ بھئی یہ بات پہلے بھی بیان ہو چکی ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک جب مجاہدین کے ہاتھ مال غنیمت آ جائے تو وہیں دار الحرب میں ہی مجاہدین اس کے مالک بن گئے ہیں جبکہ عیند الاخناف مجاہدین کا مال غنیمت کے اندر صرف حق آیا ہے جب وہ اس کو دار الاسلام منتقل کریں گے پھر مالک بنیں گے بات سمجھ میں آ گئے تو کہتے ہیں وَأَصْلُهُ اور اس اختلاف کی جو اصل ہے وہ یہ ہے کہ اَنَّ الْمِلْكَ لِلْغَانِمِينَ لَا يَثْبُتُ قَبْلَ الْإِحْرَازِ بِدَارِ الْإِسْلَامِ عِندَانَا کہ غنیمت والوں کے لیے ملکیت وہ ثابت نہیں ہوتی قَبْلَ الْإِحْرَازِ بِدَارِ الْإِسْلَامِ عِندَانَا در الاسلام میں محفوظ کرنے سے پہلے ہمارے نزدیک ہمارے نزدیک مجاہدین کی ملکیت کب ثابت ہوگی مال غنیمت میں جب اس مال کو در الاسلام میں محفوظ کر لیا جائے گا پھر ترجمہ دیکھ لیجئے وَأَصْلُهُ اور اس اختلاف کی اصل یہ ہے کہ اَنَّ الْمِلْكَ لِلْغَانِمِينَ کہ غنیمت حاصل کرنے والوں کے لیے ملکیت ثابت نہیں ہوتی قَبْلَ الْإِحْرَازِ بِدَارِ الْإِسْلَامِ عِندَانَا در الاسلام کے اندر محفوظ کرنے سے پہلے عِندَانَا ہمارے نزدیک وَعِندَهُ يَسْبُوتُ اور امام شافر احملہ کے نزدیک ملکیت ثابت ہو جاتی ہے یعنی در الاسلام منتقل کرنے سے پہلے ہی مجاہدین کے لیے اس مال غنیمت میں ملکیت ثابت ہو جاتی ہے وَيَبْتَنِ عَلَى هَادَ الْأَصْلِ عِدَّةٌ مِّنَ الْمَسَائِلِ ذَكَرْنَاهَا فِي كِفَایَتِ الْمُنْتَحِی صاحبِ ہدایہ فرما رہے ہیں وَيَبْتَنِ عَلَى هَادَ الْأَصْلِ اور اسی اصل پر بنیاد ہے عِدَّةٌ مِّنَ الْمَسَائِلِ کئی مسائل کی ذَكَرْنَاهَا فِي كِفَایَتِ الْمُنْتَحِی جن کو ہم نے کفایت المنتحی میں ذکر کیا ہے یہ جو ہمارا اور شوافع کا اختلاف ہے ہمارے نزدیک مجاہدین جب مال غنیمت کو دارالاسلام لائیں گے تب مالک بنیں گے اور ان کے نزدیک دارالحرب میں ہی مجاہدین اس مال کے مالک بن گئے ہیں اس اختلاف پر کئی مسائل متفرع ہوتے ہیں جن کو ہم نے کفایت المنتحی میں ذکر کیا ہے جیسے محشی حضرات ذکر فرماتے ہیں کہ مثلا غنیمت والوں میں سے کوئی ایک جو ہے اس نے کسی قیدی باندی کے ساتھ صحبت کر لی اور اس قیدی باندی سے آگے اولاد پیدا ہوئی اور پھر اس شخص نے اس بچے کے نصب کا دعویٰ کر دیا تو ہمارے نزدیک نصب ثابت نہیں ہوگا کیونکہ ملکیت ہی ثابت نہیں ہے بغیر ملکیت کے باندی کے اولاد کے اندر نصب ثابت نہیں ہو سکتا جبکہ امام شافر حملہ کے نزدیک اس باندی کے اندر تمام غنیمت والوں کا حصہ آ چکا ہے لہذا یہ صحبت کرنے والے کا بھی حصہ ہے تو جب اس کی ملکیت باندی میں موجود ہے تو نصب ثابت ہو جائے گا اور یہ بچہ آزاد شمار ہوگا جبکہ ہمارے نزدیک نصب ثابت نہیں ہے لہذا یہ بچہ جو ہے یہ بھی مال غنیمت کے اندر ہی شمار ہوگا اور جیسے اس باندی کے اندر تمام غنیمت والوں کا حق ہے اسی طرح اس بچے کے اندر بھی تمام غنیمت والوں کا حق ہوگا نہیں اسی اختلاف پر مبنی ہے کہ امام یا مسلمانوں میں سے کوئی شخص اگر مال غنیمت میں سے کوئی چیز بیچتا ہے تو امام شافر حملہ کے نزدیک جائز ہے کیونکہ ان کی ملکیت اس کے اندر آ چکی ہے اور ہمارے نزدیک جائز نہیں کیونکہ ملکیت نہیں آئی کوئی شخص اپنی مملوک کا چیز تو بیچ سکتا ہے کسی دوسرے کی چیز نہیں بیچ سکتا تو ہمارے نزدیک یہ بیچنا جائز نہیں ہوگا نیز اسی طرح اگر غازیوں میں سے کسی کا انتقال دار الحرب میں ہی ہو جائے تو اس کا حصہ اس کے وارثوں کو نہیں ملے گا ہمارے نزدیک کیونکہ ابھی تک وہ اپنے حصے کا مالک ہی نہیں بنا تھا صرف اس کا حق آیا تھا مال میں لیکن وہ مالک نہیں بنا جبکہ امام شافر حملہ کے نزدیک وہ مالک بن چکا ہے لہذا اس کے حصے میں وراست جاری ہوگی اور نیز کہتے ہیں اسی طرح اگر کچھ اور مجاہدین مدد کو آ گئے دارالاسلام سے تو ہمارے نزدیک وہ بھی اس مال غنیمت میں شریک ہو جائیں گے اس لئے کیونکہ مال غنیمت ابھی کسی کا بھی مملوکہ نہیں ہے جبکہ امام شافر حملہ کے نزدیک اگر اور مجاہدین آ کر مل گئے تو ان کا اس مال غنیمت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا کیونکہ پہلے سے جو مجاہدین موجود ہیں وہ اس کے مالک بن چکے ہیں بھئی اور کہتے ہیں اسی طرح اگر مجاہدین میں سے کسی نے مال غنیمت میں سے کوئی چیز طلف کر دی تو ہمارے نزدیک زمان نہیں آئے گا کیونکہ کوئی مسلمان بھی ان کا ابھی مالک ہی نہیں بنا جبکہ امام شافر حلق نزدیک یہ مسلمان مجاہدین اس کے مالک بن چکے ہیں لہذا اس شخص پر زمان آئے گا تو ان مسائل کے طرف اشارہ فرما رہے ہیں صاحبِ ہدایہ کہتے ہیں وَيَبْتَنِ عَلَى هَادَ الْأَصْلِ اور اسی اصل پر اسی ذابطے پر بنیاد ہے عِدَّةٌ مِّنَ الْمَسَائِلِ کئی مسائل کی ذَكَرْنَاهَا فِي كِفَایَتِ الْمُنْتَحِي جن کو ہم نے کفایت المنتحی میں ذکر کیا ہے آپ جانتے ہیں بھئی صاحبِ ہدایہ نے بتلایا تھا کہ میں نے اس مطن کی جو پہلی شرع لکھی اس کا نام کفایت المنتحی ہے اور وہ اسی جلدوں پر مشتمل ہے لیکن چونکہ وہ بہت طویل ہو گئی تھی لہذا میں نے ان کا خلاصہ لکھا چار جلدوں کے اندر اور اس کا نام میں نے ہدایہ رکھا بھئی تو یہ وہ کفایت المنتحی کتاب ہے صاحبِ ہدایہ کی لَهُ امامِ شافی رحملہ کی دلیل بھئی بھئی امامِ شافی رحملہ فرماتے ہیں کہ مجاہدین دار الحرب کے اندر ہی مالِ غنیمت کے مالک بن گئے ہیں اب اس کی دلیل ذکر کر رہے ہیں لَهُ امامِ شافی رحملہ کی دلیل یہ ہے کہ استیلا کا معنی ہے کسی چیز پر قبضہ کرنا کسی چیز پر غلبہ پا لینا کہتے ہیں امامِ شافی رحملہ فرماتے ہیں کہ ملکیت کا سبب وہ غلبہ ہے اور ان مجاہدین نے ان اموال پر غلبہ پا لیا ہے ان پر قبضہ کر لیا ہے تو یہ مالک بن گئے کہتے ہیں یہ اسی طرح ہے جیسے شکار ہے شکار کو جو شخص پکڑ لیتا ہے وہ اس کا مالک بن جاتا ہے تو اسی طرح اس مال پر بھی ان مجاہدین نے قبضہ کیا تو یہ اس کے مالک بن گئے ہیں تو امامِ شافی رحملہ کی دلیل یہ ہے کہ ملکیت کا سبب جو ہے وہ غلبہ اور قبضہ ہے جب وہ قبضہ وارد ہو جائے مال مباح پر مباح مال پر جب قبضہ آ جائے غلبہ آ جائے تو انسان اس کا مالک بن جاتا ہے جیسے شکار سب کے لیے مباح تھا اس پر شکاری کا قبضہ آ گیا تو اس کا مالک بن جاتا ہے تو کہتے ہیں اِذَا وَرَدَ عَلَى مَالِ مُباحٍ جب قبضہ آ جائے مال مباح پر کما فی السیودی جیسے کے شکار کے اندر ہے سیود جمعہ سید کی شکار کو کہتے ہیں کما فی السیودی جیسے کے شکار کے اندر ہے وَلَا مَعْنَا لِلِسْتِلَائِ سِوَا اسْبَاطِ الْيَدِ اور غلبے کا اور کوئی معنی نہیں ہے سوائے قبضے کے ثابت کرنے کے امامِ شافی رحملہ کی دلیل چل رہی ہے وہ فرماتے ہیں کہ استیلہ کی وجہ سے ملکیت ثابت ہو جاتی ہے اور استیلہ جو ہے قبضے ہی کا نام ہے اور کسی چیز کا نام نہیں تو جب مجاہدین نے مال پر قبضہ کر لیا تو ان کا استیلہ آ گیا اور جب استیلہ آ گیا تو اب اس مال کے مالک بن گئے تو کہتے ہیں وَلَا مَعْنَا لِلِسْتِلَائِ استیلہ کا یہاں معنی کر لیں غلبے کے وَلَا مَعْنَا لِلِسْتِلَائِ اور غلبے کا اور کوئی معنی نہیں ہے سیوہ اس بات لیا دی سیوہ قبضے کے ثابت کرنے کے وَقَدْ تَحَقَّقَ اور تحقیق یہ استیلہ تو پایا گیا ہے یہ غلبہ تو پایا گیا ہے لہذا یہ مالک بن گئے وَلَا نَا اور ہماری دلیل جو ہے اَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نَحَا عَنْ بَعِ الْغَنِيمَةِ فِي دَارِ الْحَرْبِ ہماری دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دار الحرب کے اندر غنیمت بیچنے سے منع فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دار الحرب کے اندر غنیمت بیچنے سے منع فرمایا ہے آپ بھی حیران ہوں گے کہ یہ کیسی عجیب دلیل ہے بحث یہ چل رہی ہے کہ ہمارے نزدیک امام دار الحرب میں مال غنیمت تقسیم نہیں کر سکتا اور امام شافی رحملہ فرماتے ہیں کہ وہ مال غنیمت تقسیم کر سکتا ہے کیونکہ مجاہدین کی ملکیت اس کے اندر آ چکی ہے بھئی اور دلیل کے طور پر صاحبِ ہدایہ فرما رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے دار الحرب میں غنیمت کو بیچنے سے منع فرمایا ہے تو بھئی اس دلیل کو سمجھ لیں بھئی بھئی یاد رکھو جب بھی مشترکہ چیز کو تقسیم کیا جاتا ہے تو وہاں مبادلہ بھی ہوتا ہے اور افراز بھی ہوتا ہے افرازہ یفرزو افراز کا معنی ہے اپنا حصہ الگ کر دینا اور مبادلے کا معنی ہوتا ہے کہ اپنا کچھ حصہ دوسرے کو دے کر اس کا حصہ لے لینا مثلا دیکھو زید اور عمر دونوں نے مل کر دو بکریاں خریدیں دونوں نے پیسے ملائے اور دو بکریاں خریدیں اب یاد رکھو ان میں سے ہر بکری دونوں کے درمیان مشترکہ ہے انہوں نے تقسیم نہیں کیا ابھی کہ یہ بکری تمہاری ہے اور یہ بکری میری ہے تو یہ دونوں بکریاں دونوں کے اندر مشترکہ ہیں پہلی بکری ہے اس کے اندر زید کا بھی حصہ اور عمر کا بھی حصہ دوسری بکری ہے اس کے اندر بھی زید کا بھی حصہ اور عمر کا بھی حصہ پھر یہ دونوں اس کو آپس میں تقسیم کرتے ہیں تو یہاں جب تقسیم آئے گی تو یاد رکھو وہاں افراز بھی آئے گا اور مبادلہ بھی آئے گا مثلا ایک بکری زید نے لے لی کہ یہ میری ہو گئی اور ایک بکری عمر نے لے لی کہ یہ بکری میری ہو گئی تو یہاں انہوں نے دیکھو مال مشترکہ کو تقسیم کیا اب دیکھو زید کے حصے میں جو بکری آئی کیا یہ ساری بکری زید کی تھی یا اس کے اندر عمر کا بھی حصہ تھا ظاہر سی بات ہے اس بکری میں عمر کا بھی حصہ تھا اسی طرح عمر کے حصے میں جو بکری آئی ہے اس کے اندر عمر کا بھی حصہ تھا اور زید کا بھی حصہ تھا تو زید نے جب ایک بکری لے لی تو اس بکری کے اندر کچھ حصہ تھا ہی زید کا تو گویا اس حصے کو زید نے الگ کر لیا کہ یہ حصہ میرا ہے اور نیز کچھ حصہ عمر کا بھی تھا اس بکری میں تو زید نے دوسری بکری کے اندر جو اپنا حصہ تھا وہ عمر کو دے دیا اور اس بکری میں جو عمر کا حصہ تھا وہ اس کے بدلے میں لے لیا توجہ ہے اس بکری کے اندر کچھ حصہ تھا ہی زید کا زید نے اس کو الگ کر لیا اس کو کہتے ہیں افراز اپنا حصہ کیا کر لیا الگ کر لیا لیکن اسی بکری کے اندر عمر کا بھی تو حصہ تھا تو زید نے وہ عمر کا حصہ بھی لے لیا اور بدلے میں دوسری بکری کے اندر جو زید کا حصہ تھا وہ اس نے عمر کو دے دیا تو اس کو کہتے ہیں مبادلہ کہ کچھ حصے میں کیا کر لیا آپس میں مبادلہ کر لیا اور کچھ حصے میں افراز ہو گیا کہ اپنا حصہ علیدہ کر لیا توجہ ہے تو معلوم ہوا جب بھی مشترکہ چیز دو آدمیوں کے درمیان تقسیم ہوگی تو وہاں افراز بھی ہوگا اور مبادلہ بھی افراز اس لیے کیونکہ کچھ حصہ تو تھا ہی اسی آدمی کا گویا اس کو اس نے الگ کر لیا اور مبادلہ اس لیے کہ اسی چیز میں دوسرے آدمی کا بھی تو حصہ تھا تو اس آدمی نے وہ حصہ لے کر دوسری چیز میں جو اپنا حصہ تھا وہ دوسرے کو دے دیا تو گویا آپس میں دونوں نے مبادلہ کر لیا تو مبادلہ المال بالمال پایا گیا مبادلہ المال بالمال پایا گیا اور آپ جانتے ہیں کہ مبادلہ المال بالمال کو بیع کہتے ہیں بیع کے اندر بھی دو آدمی آپس میں مال کا تبادلہ کرتے ہیں ایک شخص پیسے دیتا ہے تو دوسرے شخص وہ مبیعہ اس کے حوالے کر دیتا ہے تو لہذا جہاں بھی تقسیم کی جائے وہاں پر افراز بھی ہوتا ہے اور مبادلہ بھی اور مبادلہ بھی بیع ہے کوئی تقسیم کے اندر بیع پائی جا رہی ہے اور حضور علیہ السلام نے تو دار الحرب میں بیع کرنے سے منع کیا ہے تو لہذا دار الحرب میں تقسیم بھی منع ہوگا کیونکہ تقسیم کے زمن میں تو بیع پائی جا رہی ہے دلیل سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَلَنَا ہماری دلیل یہ ہے کہ اَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نَحَا عَنْ بَعِ الْغَنِيمَةِ فِي دَارِ الْحَرْبِ کہ حضور علیہ السلام نے غنیمت کو بیشنے سے منع فرمایا ہے دار الحرب میں وَالْخِلَافُ سَابِتٌ فِيهِ اور اس بیع کے اندر بھی اختلاف ثابت ہے یعنی اس میں بھی ہمارا اور امام شافعی رحمہ اللہ کا اختلاف ہے ہمارے نزدیک دار الحرب میں بیع جائز نہیں اور ان کے نزدیک مجاہدین اس مال غنیمت کے مالک بن چکے ہیں لہذا ان کے لئے بیع جائز ہے تو کہتے ہیں وَالْخِلَافُ سَابِتٌ فِيهِ اور اختلاف اس بیع کے اندر بھی ثابت ہے وَالْقِسْمَةُ بَعُمْ مَعْنًا اور تقسیم جو ہے یہ بھی معنی کے اعتبار سے بیع ہے فَتَدْخُلُ تَحْتَهُ لہذا یہ تقسیم بھی بیع کے تخت داخل ہے اور بیع سے تو حضور نے منع کیا ہے لہذا تقسیم بھی ممنوع ہوگی وَلِعَنَّ الْاِسْتِلَاءَ اِسْبَاطُ الْيَدِ الْخَافِذَةِ وَالْنَّاقِلَةِ یہاں سے دوسری دلیل ذکر کر رہے ہیں اور امام شافی رحملہ کی دلیل کا جواب دے رہے ہیں امام شافی رحملہ فرماتے تھے کہ مجاہدین نے اس مال غنیمت پر استیلا کر لیا ہے یعنی اس پر غلبہ حاصل کر لیا ہے ہم کہتے ہیں نہیں استیلا تب ہوگا جب حفاظت والا قبضہ بھی آ جائے اور جب اور تصرفات والا قبضہ بھی آ جائے اور یہ جو مال غنیمت ہے جو ابھی دار الحرب ہی کے اندر ہے اس کے اندر مجاہدین کا حفاظت والا قبضہ تو آ گیا ہے لیکن دیگر تصرفات والا قبضہ ابھی بھی نہیں آیا بھئی یاد رکھو قبضہ دو قسم پر ہے ایک ہے حفاظت والا قبضہ اور ایک ہے تصرفات والا قبضہ مثلا ایک چیز آپ ایک آدمی کے پاس امانت رکھواتے ہیں تو یہ چیز اب اس آدمی کے قبضے میں ہے لیکن اس کا یہ قبضہ حفاظت والا ہے وہ اس چیز کے اندر اور تصرفات نہیں کر سکتا وہ اس کو بیچ نہیں سکتا وہ کسی کو ہیبا نہیں کر سکتا لیکن جو مالک ہے اس کا اپنی مملوکہ چیز پر جو قبضہ ہوتا ہے وہ حفاظت والا قبضہ بھی ہوتا ہے اور تصرفات والا قبضہ بھی ہوتا ہے مالک چاہے تو اپنی اس چیز کو بیچ دے یا کسی کو ہیبا کر دے جس طرح کا وہ تصرف اس میں کرنا چاہے تو کر سکتا ہے تو معلوم ہوا قبضے دو قسم کے ہیں ایک حفاظت والا قبضہ اور ایک تصرفات والا قبضہ اور استیلہ یعنی کسی چیز پر غلبہ توجہ ہے ہماری دلیل چل رہی ہے استیلہ یعنی کسی چیز پر غلبہ جو ہے اس وقت ہوگا جب حفاظت والا قبضہ بھی ہو اور تصرفات والا قبضہ بھی ہو لیکن یہ جو مجاہدین نے مال غنیمت پر قبضہ کیا ہے یہاں حفاظت والا قبضہ تو ہے لیکن تصرفات والا قبضہ ابھی بھی نہیں آیا کیونکہ ہو سکتا ہے دشمن پھر پلٹ کر حملہ کرے اور یہ سارا مال ہم سے چھین لے یہ سارا مال ہم سے چھین لے لہذا معلوم ہوا ابھی تصرفات والا قبضہ نہیں ہوا ہو سکتا ہے دشمن ہم سے یہ چیز واپس لے لے تو کہتے ہیں اور اس لیے کیونکہ استیلا یعنی غلبہ جو ہے اسبات الید الحافظہ وہ حفاظت والے قبضے کو ثابت کرنا ہے اور نقل کرنے والے قبضے کو ثابت کرنا ہے ایک ہے ید حافظہ حفاظت والا قبضہ اور ایک ہے ید ناقلہ نقل کرنے والا قبضہ یعنی جس میں ہر طرح کا تصرف انسان کو مل جاتا ہے وہ چیز کو اپنی ملکیت سے دوسرے شخص کی ملکیت کی طرح منتقل کر سکتا ہے بیع یا ہیبہ وغیرہ کے ذریعے بھئی تو کہتے ہیں اور اس لیے کیونکہ غلبہ جو ہے وہ ید حافظہ اور ید ناقلہ کو ثابت کرنے کا نام ہے اور ثانی یہاں معدوم ہے یعنی تصرف والا قبضہ یہاں نہیں ہے اس لیے کیونکہ وہ کفار قادر ہیں اس کو چھڑانے پر کہ ہو سکتا ہے وہ پھر حملہ کریں اور یہ چیزیں ہم سے چھوڑا لیں ووجودہ ظاہرن اور اس چھوڑانے کا پایا جانا ظاہر ہے کیونکہ دار الحرب کے اندر ہیں تو ظاہر یہ ہے کہ ابھی بھی وہ اس مال کو ہم سے چھوڑا سکتے ہیں لہذا معلوم ہوا ابھی تک استیلہ ثابت ہی نہیں ہوا استیلہ تو تب ہوگا جب ید حافظہ کے ساتھ ساتھ ید ناقلہ بھی پایا جائے یعنی حفاظت کے قبضے کے ساتھ ساتھ دیگر تصرفات والا قبضہ بھی پایا جائے تو معلوم ہوا ابھی تک استیلہ کامل نہیں جب استیلہ کامل نہیں تو امام اس کو تقسیم بھی نہیں کر سکتا آگے دیکھئے سم قیلہ پھر کہا گیا ہے موزع الخلافی ترتب الاحکام علی القسمتی بھئی یہاں سے بیان فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہمارا اور امام شافعی رحمہ اللہ کا افتلاف ہے کیا یہ جواز اور عدم جواز کا اختلاف ہے یا کراہت اور عدم کراہت کا اختلاف ہے اگر یہ جواز اور عدم جواز کا اختلاف ہوا تو معلوم ہاں ہمارے نزدیک امام کا تقسیم کرنا جائز ہی نہیں اور ان کے نزدیک تقسیم کرنا جائز ہے اور جب تقسیم کرنا جائز ہے تو پھر اس تقسیم پر اس کے احکام بھی مرتب ہوں گے بھئی یاد رکھو جب ایک چیز جائز ہی نہیں ہے تو اس پر اس کے احکام بھی مرتب نہیں ہوں گے بھئی جیسے خینزیر کی بیع جائز ہی نہیں ہے مسلمان کے لیے لہذا اگر مسلمان زمی کے ساتھ خینزیر کی بیع کرتا ہے تو یہ بیع جائز ہی نہیں جب بیع جائز ہی نہیں ہے تو مشتری مبیع کا مالک بھی نہیں بنے گا توجہ ہے کیونکہ مالک بننا یہ بیع کا حکم ہے اور حکم تب آئے گا جب ایک چیز شرعا جائز ہو تو بعض فقہہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر ہمارا اور امام شافع رحم اللہ کا جو اختلاف ہے وہ جواز اور عدم جواز کا ہے ہمارے نزدیک امام کے لیے یہ تقسیم جائز ہی نہیں جب تقسیم جائز ہی نہیں ہے تو مجاہدین اس کے مالک بھی نہیں بنیں گے جب وہ مالک نہیں بنیں گے تو ان کے لیے ان چیزوں سے نفع اٹھانا بھی جائز نہیں ہوگا وہ ان چیزوں کو بیچ نہیں سکتے اگر کوئی باندی وغیرہ ہے تو اس کے ساتھ صحبت نہیں کر سکتے جبکہ امام شافع رحم اللہ کے نزدیک یہ چیزیں چونکہ جائز ہیں لہذا مجاہدین کے لیے بھی ان چیزوں سے نفع اٹھانا جائز ہوگا جبکہ بعض فقہہ فرماتے ہیں کہ ہمارا اور امام شافع رحم اللہ کا جو اختلاف ہے وہ کراہت کے اندر ہے ہمارے نزدیک اس مال غنیمت کو دار الحرب کے اندر تقسیم کرنا مکروح ہے جبکہ ان کے نزدیک مکروح نہیں ہے تو جب ہمارے نزدیک یہ مکروح ہے مالوہ جائز ہے البتا مکروح ہے جب جائز ہے تو پھر اس صورت میں احکام مرتب ہوں گے یعنی مجاہدین کے لیے ان چیزوں سے نفع حاصل کرنا جائز ہوگا بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں سم مقیلہ پھر کہا گیا ہے موزع الخلافی اختلاف کا محل جو ہے ترتب الاحکام علی القسمتی وہ تقسیم پر احکام کا مرتب ہونا ہے اذا قسم الامام لا عن اجتحاد جب امام اس مال کو تقسیم کر دے بغیر اجتحاد کے بغیر اجتحاد کے بھئی دیکھئے دار الحرب میں مال غنیمت کو امام تقسیم کر سکتا ہے یا نہیں ہمارا اور امام شافعی رحم اللہ کا اختلاف ہے معلوم ہوا اس مسئلے میں اجتحاد کی گنجائش ہے بعض فقہہ ایک طرف گئے ہیں اور بعض فقہہ دوسری طرف لہذا امام نے دار الحرب کے اندر مجاہدین کے اندر مال تقسیم کیا تو یہاں دو صورتیں ہوں گی یا تو امام نے اجتحاد کیا ہوگا یا اجتحاد نہیں کیا امام نے اجتحاد کیا معنی یہ ہے کہ امام نے غور و فکر کیا اس کے اندر امام نے اس معاملے میں غور و فکر کیا شرعی دلائل میں غور کیا اور پھر اس کی رائے بن گئی کہ مال تقسیم کر دیتا ہوں چنانچہ اس نے مال تقسیم کر دیا تو پھر اس صورت میں یاد رکھو جب اس نے اجتحاد کے بعد مال تقسیم کیا ہے تو مجاہدین اس مال کے مالک بن جائیں گے کیونکہ اس مسئلے میں اجتحاد کی گنجائش ہے اور امام شافی رحمہ اللہ بھی اسی طرف گئے ہیں لیکن اگر امام نے بغیر اجتحاد کے ویسے ہی مال تقسیم کر دیا مال غنیمت ہاتھ آیا اور امام نے بغیر اجتحاد کے ویسے ہی تقسیم کر دیا تو پھر اس صورت میں یاد رکھو ہمارے نزدیک یہ تقسیم صحیح نہیں یہ جائز نہیں جب جائز نہیں تو اس پر ملکیت والے احکام بھی مرتب نہیں ہوں گے مجاہدین کے لیے ان چیزوں سے نفع اٹھانا جائز نہیں اگر کسی کے حصے میں باندی آئی ہے تو اس کے لیے اس باندی سے صحبت جائز نہیں ہے اور اگر کوئی اور مال اس کے حصے میں آیا ہے تو اس مال کو بیچنا جائز نہیں ہے کیونکہ باندی سے صحبت تب ہی جائز ہوتی ہے جب اس کے اندر ملکیت ہو اور کسی مال کو بیچنا تب ہی جائز ہوتا ہے جب انسان اس کا مالک ہوتا ہے توجہ ہے تو بالوم ہوا ہمارے نزدیک اگر امام نے بغیر اشتہاد کے بیچا ہے تو ملکیت والے احکام ہی نہیں آئے لہذا ان سے نفع بھی نہیں اٹھایا جا سکتا جبکہ امام شافی رحملہ کے نزدیک ملکیت والے احکام آ چکے ہیں لہذا وہ مجاہدین ان چیزوں سے نفع اٹھا سکتے ہیں تو یہ معنی ہے پھر ترجمہ دیکھ لیجئے کہتے ہیں سم مقیل پھر کہا گیا ہے موزع الخلافی ترتب الاحکام علی القسمتی کے اختلاف کا جو محل ہے وہ تقسیم پر احکام شرعیہ کا مرتب ہونا ہے اذا قسمل امام اللہ عن اجتہاد جب امام تقسیم کر دے بغیر اجتہاد کے لئن حکم الملک لا يثبت بدونی اس لئے کیونکہ ملکیت کا حکم ثابت نہیں ہو سکتا بدونی بغیر ملکیت کے ملکیت کے بغیر ملکیت والا حکم نہیں ثابت ہو سکتا ایک آدمی ایک چیز کا مالک بنے گا تو اس کے لئے اسے نفع اٹھانا بھی جائز ہوگا اگر ایک شخص ایک چیز کا مالک ہی نہیں بنا تو اس کے لئے نفع اٹھانا بھی جائز نہیں کیونکہ نفع اٹھانا یہ ملکیت کا حکم ہے تو بغیر ملکیت کے ملکیت کا حکم ثابت نہیں ہو سکتا یہ معنی ہے لئن حکم الملکی لا يثبت بدونی اس لئے کیونکہ ملکیت کا حکم بغیر ملکیت کے ثابت نہیں ہو سکتا وقیلا اور کہا گیا ہے اور یہ کراہت تنزیحی ہے امام محمد رحم اللہ کے نزدیک آپ جانتے ہیں کہ کراہت دو قسم پر ہے ایک کراہت تحریمی ہے اور ایک کراہت تنزیحی ہے کراہت تنزیحی وہ ہے جو حلال کے قریب ہے نہ پسندیدہ ہے لیکن حلال ہے اور ایک کراہت تحریمی ہے جو حرام کے زیادہ قریب ہے بھئی تو کہتے ہیں وہیہ کراہت تنزیحی عند محمد رحمہ اللہ اور یہ کراہت تنزیحی ہے امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک فَإِنَّهُ قَالَا اس لئے کیونکہ امام محمد رحمہ اللہ سیر کبیر میں فرماتے ہیں عَلَا قَوْلِ أَبِي حَنِیفَةَ وَأَبِي يُوسفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَا تَجُوزُ الْقِسْمَتُ فِي دَارِ الْحَرْبِ کہ شیخین رحمہ اللہ کے قول پر دار الحرب میں تقسیم جائز نہیں ہے امام محمد رحمہ اللہ سیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ شیخین رحمہ اللہ کے قول پر دار الحرب میں تقسیم جائز نہیں ہے وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحْمَهُمُ اللَّهُ اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک الْأَفْضَلُ أَنْ يَقْسِمَ فِي دَارِ الْحِسْلَامِ افضل یہ ہے کہ امام دار الاسلام کے اندر غنیمت تقسیم کرے افضل یہ ہے معلوم ہے دار الحرب میں بھی تقسیم کر سکتا ہے لیکن افضل یہ ہے کہ دار الاسلام میں غنیمت کو تقسیم کرے تو کہتے ہیں وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رحمہ اللہ اور امام محمد رحم اللہ کے نزدیک افضل یہ ہے کہ امام دار الاسلام میں غنیمت تقسیم کرے ووجہ الكراہتی اور کراہت کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ انہ دلیل البطلانی راجحن کے باطل ہونے کی دلیل راجح ہے بعض فقہہ فرماتے ہیں یہ جو ہمارا اور امام شافعی رحم اللہ کا اختلاف ہے یہ جواز اور عدم جواز والا اختلاف نہیں ہے بلکہ کراہت والا اختلاف ہے امام شافعی رحم اللہ کے نزدیک دار الحرب کے اندر امام مال غنیمت تقسیم کرے یہ مکروح نہیں ہے اور ہمارے نزدیک مکروح ہے اور اس کی وجہ کیا ہے اب وہ ذکر کرنے لگے ہیں کہتے ہیں دیکھو یہاں دونوں طرف کی دلیلیں موجود ہیں امام شافعی رحم اللہ نے دلیل دی کہ یہ مال مباح ہے اور اس پر مسلمانوں نے غلبہ حاصل کر لیا ہے تو یہ مالک بن گئے ہیں لہذا یہاں اس کو تقسیم کیا جا سکتا ہے تو اس کو وہ دار الحرب میں ہی تقسیم کر سکتے ہیں تو امام شافعی رحم اللہ کی دلیل سے اس تقسیم کے مباح ہونے کا پتہ چلا کہ یہ تقسیم جائز ہے اور ہماری دلیل جو ہم نے ذکر کر دی کہ حدیث کے اندر حضور علیہ السلام نے دار الحرب کے اندر مال غنیمت کو بیشنے سے منع فرمایا ہے اور اس لیے کیونکہ ابھی تک غلبہ پورا نہیں ہوا ہو سکتا ہے کفار دوبارہ حملہ کر لیں اور ہم سے چھین لیں تو ہماری دلیل سے اس تقسیم کی خرمت کا پتہ چلا تو دونوں طرف کی دلیلیں آ گئیں ایک دلیل سے تقسیم کی عباحت کا پتہ چل رہا ہے اور ایک دلیل سے تقسیم کے حرام ہونے کا پتہ چل رہا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ جب ایک چیز کے اندر دونوں قسم کی دلیلیں آ جائیں ایک دلیل مبیح ہے اور ایک دلیل محرم ہے حرام کرنے والی ہے تو محرم دلیل کو ترجیح ہوتی ہے تو محرم دلیل کو ترجیح ہوتی ہے وجہ یہ کہ اس کے اندر احتیاط زیادہ ہے مسئلہ ایک چیز ہے اور اس کے بارے میں دونوں قسم کی دلیلیں موجود ہیں تو اگر آپ محرم دلیل کو ترجیح دے دیتے ہیں اور اس چیز کو حرام قرار دے دیتے ہیں لیکن حقیقت تو اللہ ہی جانتے ہیں کہ حقیقت میں یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے ہمارے پاس دلیلیں تو دونوں موجود ہیں لیکن یہ چیز حقیقت کے اعتبار سے حلال ہے یا حرام یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں تو مثلا ہم نے حرمت والی دلیل کو ترجیح دے دی اور اس کو حرام قرار دے دیا لیکن ہو سکتا ہے حقیقت کے اعتبار سے یہ چیز حلال ہو تو زیادہ سے زیادہ ایک حلال چیز کے استعمال سے ہم رک گئے کوئی اور نقصان نہیں ہوا لیکن اگر موبح دلیل پر عمل کر لیا جائے اور اس چیز کو استعمال کر لیا جائے یا کھا لیا جائے اور ہو سکتا ہے وہ چیز حقیقت کے اندر حرام ہو تو دیکھو اس کے اندر ایک حرام چیز کا استعمال یا حرام چیز کا کھانا لازم آئے گا تو اس کے اندر دیکھو نقصان ہے تو لہذا علماء فرماتے ہیں جب موبح اور محرم دلیلیں جمع ہو جائیں تو محرم کو ترجیح ہوتی ہے کیونکہ اس میں احتیاط زیادہ ہے تو یہاں پر بھی دار الحرب کے اندر مال غنیمت کی تقسیم کا مسئلہ چل رہا ہے امام شافر ہولا کی دلیل موبیح ہے اور ہماری دلیل محرم ہے تو لہذا محرم کو ترجیح ہوگی تو یہ معنی ہے ووجہ الكراہتی اور کراہت کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ انہ دلیل البطلانی راجحن کہ اس کے باطل ہونے کی دلیل راجح ہے اس تقسیم کے باطل ہونے کی دلیل راجح ہے کیونکہ وہ محرم ہے تقاعد کا معنی ہے کسی چیز کو چھوڑ دینا یہاں اس کا معنی ہم کر لیں گے رک جانا مگر یہ دلیل رک گئی یہ دلیل رک گئی جواز کی نفی سے یعنی ہماری دلیل اس سے اس تقسیم کے باطل ہونے کا پتا چل رہا ہے لیکن اس تقسیم کو باطل قرار نہیں دیا جا سکتا کیونکہ ہمارے نزدیک بھی ضرورت اور حاجت کی صورت میں امام دارالحرب میں ہی مال غنیمت تقسیم کر سکتا ہے اگر مجاہدین کو حاجت اور ضرورت ہے تو پھر دارالحرب میں بھی امام اس مال کو تقسیم کر سکتا ہے تو لہٰذا ایک دلیل محرم تھی ایک دلیل مبیخ تھی محرم کو ترجیح ہو گئی لیکن پھر بھی محرم کی وجہ سے اس چیز کا حرام ہونا ثابت نہیں ہوا کیونکہ بہرحال محلل دلیل بھی تو موجود ہے تو حرمت تو ثابت نہیں ہو سکی البتہ کم از کم پھر کراہت تو ضرور ثابت ہو جائے گی یہ معنی ہے کہ پھر ترجمہ دیکھ لیجئے کہ وہ وجہ الكراہتی اور مکروح ہونے کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ انہ دلیل البتلانی راجحن کہ اس تقسیم کے باطل ہونے کی جو دلیل ہے وہ راجح ہے مگر یہ دلیل رک گئی جواز کی نفی سے اس کی وجہ سے جواز کی ہی نفی ہو جائے تقسیم جائز ہی نہ ہو ایسا نہیں ہے کیونکہ اس کے مقابلے میں مبیح دلیل موجود ہے مگر یہ کہ یہ دلیل جو ہے جواز کی نفی سے رک گئی اس کی وجہ سے عدم جواز ثابت نہ ہوا فلا یتقاعد عن ایراس القراہتی تو یہ رکے گی نہیں کراہت پیدا کرنے سے ہماری اس دلیل کی وجہ سے خرمت تو ثابت نہیں ہوئی کیونکہ اس کے مقابلے میں اباحت والی دلیل موجود ہے لیکن بہرحال کراہت تو کم از کم ضرور ثابت ہو جائے گی تو اورا سیوریس ایراس کا منع ہے پیدا کرنا اور وجود دینا تو کہتے ہیں فلا یتقاعد عن ایراس القراہتی تو یہ دلیل جو ہے کراہت کو وجود دینے سے نہیں رکے گی یعنی بہرحال کراہت تو پیدا ہو جائے گی بھئی آگے دیکھئے بھئی قالا ورد والمقاتل فی العسکری سواؤن یہاں سے اس باب کی تیسری بحث شروع ہو رہی ہے اس کے اندر صاحبِ ہدایہ یہ بتلائیں گے کہ کون مالِ غنیمت کا مستحق ہے اور کون مالِ غنیمت کا مستحق نہیں صاحبِ ہدایہ بتلائیں گے جو لڑنے کے لیے آیا ہے وہ بھی مالِ غنیمت کا مستحق ہے جو مجاہدین کی خدمت کے لیے آیا ہے وہ بھی مالِ غنیمت کا مستحق ہے کیونکہ وہ بھی مجاہدین کی مدد کر رہا ہے البتہ جو تجارت کے لیے آیا ہے وہ مالِ غنیمت کا مستحق نہیں ہے بھئی دیکھئے بڑا لشکر ہے ہزار ہاں لوگ اس کے اندر شامل ہیں تو کچھ لوگ تجارت کے لیے ساتھ ہو جاتے ہیں کہ ان مجاہدین کو چیزوں کی ضرورت ہوگی تو یہ مجھ سے چیزیں خریدیں گے تو یہ جو تجارت کی نیت سے آیا ہے اور جو لڑائی میں حصہ نہیں لیتا مال غنیمت کے اندر اس کا حصہ نہیں ہوگا بھئی تو کہتے ہیں قَالَ صَحِبِ خُدُورِ فَرْمَاتے ہیں وَرْرِدْءُ وَالْمُقَاتِلُ فِي الْعَسْكَرِ سَوَاعُن رِدْءُن بھئی رِدْءُن کہتے ہیں مددگار اور معاوین کو کہتے ہیں وَرْرِدْءُ وَالْمُقَاتِلُ فِي الْعَسْكَرِ سَوَاعُن اور لشکر کے اندر جو لڑنے والا ہے اور جو مددگار ہے سواء ان یہ دونوں برابر ہیں یعنی دونوں کو مال غنیمت ملے گا لِسْتِوَائِهِمْ فِي السَّبَبِ اس وجہ سے کہ دونوں سبب کے اندر برابر ہیں بھئی یاد رکھو ہمارے نزدیک مال غنیمت کا مستحق ہونے کا سبب جو ہے وہ اسلامی سرحد کو عبور کر کے دارالحرب جانا ہے جہاد کے ارادے سے تو جو شخص بھی جہاد کے ارادے سے مملکت اسلامیہ کے حد سے گزر کر دارالحرب میں داخل ہوتا ہے تو وہ شخص مال غنیمت کا مستحق ہوگا وہ شخص مال غنیمت کا مستحق ہوگا جبکہ امام شافر ہم اللہ فرماتے ہیں کہ مال غنیمت کا مستحق ہونے کا سبب جو ہے وہ سرحد کو عبور کرنا نہیں ہے بلکہ وہ لڑائی کے اندر حاضر ہونا ہے تو جو لوگ لڑائی میں حاضر ہیں وہ مال غنیمت کے مستحق ہوں گے بھئی یہ معنی نہیں کہ جو لڑ رہے ہیں صرف وہی بلکہ جو بھی لڑائی کے وقت حاضر ہیں یعنی چاہے آگے لڑ رہے ہیں یا پیچھے لشکر کے اندر مدد کے لیے موجود ہیں یا خدمت کے لیے موجود ہیں یہ سارے کیا ہیں لڑائی میں حاضر ہیں بھئی لہذا یہ سب غنیمت کے مستحق ہوں گے بھئی تو ہمارے نزدیک لشکر کے اندر جو لڑنے والا ہے اور مددگار ہیں سوا ان یہ سب برابر ہیں لستوائیہم فی السببی اس وجہ سے کہ یہ غنیمت کے مستحق ہونے کا جو سبب ہے اس کے اندر برابر ہیں وَهُوَ الْمُجَاوَزَتُو اور وہ تجاوز کرنا ہے یعنی دارالاسلام کی سرحد سے تجاوز کر کے دارالحرب چلے جانا اور نیت بھی جہاد کی ہونی چاہیے تجارت وغیرہ کی نیت نہیں ہونی چاہیے تو کہتے ہیں وَهُوَ الْمُجَاوَزَتُو اور غنیمت کا مستحق ہونے کا جو سبب ہے وہ دارالاسلام کی حد سے تجاوز کرنا ہے یعنی جہاد کی نیت سے وَقْعَةُن بَي وَقْعَةُ کے کئی معانی آتے ہیں اس کا ایک معنی ہے لڑائی وَقْعَةُ کا ایک معنی ہے لڑائی اور یہاں وہی معنی مراد ہے اَوْ شُهُودُ الْوَقْعَةِ یا غنیمت کا مستحق ہونے کا سبب جو ہے وہ لڑائی میں خاضر ہونا ہے عَلَى مَا عُرِفَةُ اس وجہ سے جس کو جانا گیا ہے یعنی جو ہمارے اور شوافے کے درمیان اختلاف ہے ہمارے نزدیک مال غنیمت کا مستحق ہونے کا سبب وہ دارالاسلام کی سرحد کو عبور کر کے دارالحرب جانا ہے جہاد کی نیت سے اور امام شافی نمولہ کے نزدیک اس کا سبب لڑائی کے اندر حاضر ہونا ہے پھر ترجمہ دیکھ لیجئے وَهُوَ الْمُجَاوَزَةُ اَوْ شُهُودُ الْوَقْعَةِ عَلَى مَا عُرِفَةَ اور وہ سبب جو ہے وہ دارالاسلام کی سرحد سے تجاوز کرنا ہے یا لڑائی کے اندر حاضر ہونا ہے عَلَى مَا عُرِفَةَ بَوَجَهُ اس کے جس کو جانا گیا ہے وَكَذَلِكَ اِذَا لَمْ يُقَاتِل بھئی ایک شخص ہے وہ لڑائی کے لیے گیا جہاد کے لیے گیا لیکن وہاں وہ بیمار ہو گیا لڑائی میں حصہ نہیں لے سکا ہمارے نزدیک پھر بھی وہ مالِ غنیمت کا مستحق ہے اس لیے کیونکہ اس نے سرحد عبور کی تھی جہاد کی نیت سے لہذا وہ مالِ غنیمت کا مستحق ہے یا اسی طرح ایک آدمی ہے وہ جہاد کے لیے گیا تھا لیکن امام نے کسی کام سے اس کو بھیجا اور اس کے واپس آنے تک لڑائی ختم ہو گئی تو یہ بھی چونکہ لڑائی کے ارادے سے سرحد سے تجاوز کر کے گیا تھا لہذا یہ بھی مالِ غنیمت کا مستحق ہو گا بات سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے وَكَذَلِكَ اِذَا لَمْ يُقَاتِلْ لِمَرَزِن اور اسی طرح ہے مسئلہ یعنی یہ غنیمت کا مستحق ہو گا اِذَا لَمْ يُقَاتِلْ لِمَرَزِن جب ایک شخص نے لڑائی نہیں کی بیماری کی وجہ سے اولِ غیرِهِ یا کسی اور وجہ سے لِمَازَ کرْنَا اس وجہ سے جو ہم نے ذکر کر دیا کہ اس کے اندر سبب استحقاق موجود ہے اس نے سرحد عبور کی ہے جہاد کی نیت سے وَإِذَا لَحِقَهُمُ الْمَدَدُ فِي دَارِ الْحَرْبِ قَبْلَ أَنْ يُخْرِجُوا الْغَنیمَتَ اِلَا دَارِ الْإِسْلَامِ شَارَكُوْهُمْ فِي هَا بَا یاد رکھو اگر مجاہدین ابھی دار الحرب میں ہی ہیں اور اور مزید مجاہدین ان کی مدد کے لیے پہنچ گئے تو یہ جو مزید فوجی کمک آئی ہے اس کو عربی زبان میں مدد کہتے ہیں یہ جو مزید فوجی مدد اور فوجی کمک پہنچی ہے اس کو عربی میں مدد کہتے ہیں تو مدد کا معنی عربی میں بھی مدد کے ہیں اور نیچ اسی طرح فوجی کمک کو بھی مدد کہتے ہیں اور یہاں اسے فوجی کمک ہی مراد ہے تو ہمارے نزدیک مجاہدین ابھی دار الحرب میں ہیں تو وہ مال غنیمت کے مالک نہیں بنے لہٰذا اگر اور مجاہدین ان کی مدد کے لیے پہنچتے ہیں تو وہ بھی مال غنیمت کے اندر حصے دار ہوں گے جبکہ امام شافیر حمالہ کے نزدیک لڑائی جب ختم ہو جائے تو یہ مجاہدین اسمال کے مالک بن گئے اب مزید مجاہدین پہنچیں گے تو ان کا اسمال میں کوئی حق نہیں ہوگا تو یہ معنی ہے وَإِذَا لَحِقَهُمُ الْمَدَدُ فِي دَارِ الْحَرْبِ اور جب ان مسلمانوں کو اور فوجی کمک پہنچی دار الحرب میں قَبْلَ اَنْ يُخْرِجُ الْغَنیمَتَ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ غنیمت کو دار الْإسلام کی طرف نکالنے سے پہلے شَارَكُوْهُمْ فِيهَا تو یہ مدد کے لئے پہنچنے والے جو ہیں وہ بھی مجاہدین کے ساتھ اسمال غنیمت میں شریک ہوں گے خلافاً لِشَافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ بَعْدَنْ قِزَاءِ الْقِتَالِ بَخِلَافْ امامِ شَافِعِ رَحُمَ اللَّهُ کے لڑائی کے گزر جانے کے بعد وہ فرماتے ہیں لڑائی کے گزر جانے کے بعد مجاہدین اسمال کے مالک بن گئے ہیں لہٰذا جو مزید مجاہدین پہنچیں گے ان کا اسمال میں کوئی حصہ نہیں ہوگا وَهُوَ بِنَاُنْ عَلَى مَا مَحَدْنَا مِنَ الْأَصْلِ وَهُوَ بِنَاُنْ اور اس اختلاف کی بنیاد ہے عَلَى مَا مَحَدْنَا اس چیز پر جس کی ہم نے تمہید باندھی تھی یعنی جس کو ہم نے پہلے ذکر کیا تھا مِنَ الْأَصْلِ یعنی کہ وہ اصل وَهِ پیچھے صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ ہمارا اور شوافع کا اختلاف ہے اور اس اختلاف کی اصل یہ ہے کہ ان کے نزدیک دار الحرب میں ہی مجاہدین اسمال کے مالک بن گئے ہیں اور ہمارے نزدیک مالک نہیں بنے تو اس اختلاف کی بنیاد بھی اسی ضابطے پر ہے اسی ضابطے پر ہے یہ جو ہم نے ذکر کیا کہ بعد میں اگر ان کی مدد کیلئے کوئی اور مجاہدین آئے تو ہمارے نزدیک یہ نئی کمک جو پہنچی ہے یہ بھی مالِ غنیمت کے اندر حصے دار ہوں گے اور ان کے نزدیک حصے دار نہیں ہوں گے تو کہتے ہیں وَهُوَ بِنَا اُنْ عَلَى مَا مَحَدْنَا مِنَ الْأَصْلِ یاد رکھو یہ مِنَ الْأَصْلِ بیان ہے مَا مَحَدْنَا کا وہ جس کی ہم نے تمہید باندھی تھی مِنَ الْأَصْلِ یعنی کہ وہ اصل بھئی تو لہذا یہاں اس کو ترجمے میں بھی اس اصل کے لفظ کو مقدم کر دیں تو یوں ترجمہ کیجئے وَهُوَ بِنَا اُنْ عَلَى مَا مَحَدْنَا مِنَ الْأَصْلِ اور یہ جو اختلاف ہے اس کی بنیاد اس اصل پر ہے جس کی ہم نے تمہید باندھی تھی وَإِنَّمَا يَنْقَتِعُ حَقُ الْمُشَارَكَةِ عِندَنَا بِالْإِحْرَازِ بھئی یاد رکھو ہمارے نزدیک جو مزید فوجی کمک پہنچی ہے وہ بھی مالِ غنیمت کے اندر شریک ہوں گے ہاں ان کا حق مشارکت تب ختم ہوگا جب ہم اس مال کو دارالاسلام منتقل کر لیں گے یا ضرورت اور حاجت کی وجہ سے امام نے وہیں پر مالِ غنیمت کو تقسیم کر دیا جب مجاہدین کو حاجت تھی امام نے وہیں پر مالِ غنیمت ان میں تقسیم کر دیا تو ضرورت اور حاجت کی صورت میں بھی وہ سب مالک بن گئے تو اب وہ جو مزید فوجی کمک پہنچی ہے ان کا اس مال میں کوئی حصہ نہیں ہوگا یا وہیں پر امام نے اس مالِ غنیمت کو بیچ دیا اس مالِ غنیمت کو بیچ دیا تو اس صورت کے اندر بھی اب جو نئی فوجی کمک پہنچی ہے اس کا مالِ غنیمت کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے بھئی تو کہتے اور یہ جو نئی فوجی کمک پہنچی ہے ان کا حقِ مشارکت ان چیزوں کی وجہ سے ہی ختم ہوگا اور وہ کونسی چیزیں وہ آگے ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں اور ان کا حقِ مشارکت ختم ہو جائے گا ہمارے نزدیک احراز کے ذریعے کہ ہم اس مالِ غنیمت کو محفوظ کر لیں یعنی دار الاسلام لے جائیں یا امام جو ہے دار الحرب میں ہی وہ مالِ غنیمت تقسیم کر دیں مجاہدین کی حاجت کی وجہ سے یا یہ کہ وہ امام جو ہے ان غنیمتوں کو وہی دار الحرب میں بیچ دے تو اس صورت کے اندر بھی وہی مجاہدین اس کے مالک بن جائیں گے اور جو نئی فوجی کمک پہنچی ہے ان کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہوگا تو کہتے ہیں لِأَنَّا بِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهَا اس لیے کیونکہ ان میں سے ہر ایک کے ذریعے يَتِمُّ الْمِلْكُ مِلْكِيَتْ تَام ہو جاتی ہے کہ دار الاسلام میں محفوظ کر لیں یا امام ضرورت کی وجہ سے تقسیم کر دیں یا امام ان غنیمتوں کو دار الحرب میں ہی بیچ دیں تو ان کی وجہ سے ملکیت تام ہو جاتی ہے فَيَنْقَتِعُ حَقُ شِرْكَتِ الْمَدَدِ تو اس فوجی کمک کی شرکت کا حق منقتے ہو جاتا ہے اب ان کا اس مال غنیمت میں کوئی حق نہیں رہتا بھئی آگے دیکھئے قَالَ صَحِبِ قُدُورِی فرماتے ہیں وَلَا حَقَّ لِأَهْلِ سُوْقِ الْعَسْكَرِ فِي الْغَنیمَتِ إِلَّا أَن يُقَاتِلُوهِ وَلَا حَقَّ اور کوئی حق نہیں ہے لِأَهْلِ سُوْقِ الْعَسْكَرِ لَشْكَرْ کے بازار والوں کا لشکر کے بازار والوں کا یعنی جو تجارت کی نیت سے آئے ہیں وَلَا حَقَّ اور کوئی حق نہیں ہے لِأَهْلِ سُوْقِ الْعَسْكَرِ لَشْكَرْ کے بازار والوں کا فِي الْغَنیمَتِ غَنیمَتِ مِن إِلَّا أَن يُقَاتِلُوهِ مگر یہ کہ وہ لڑائی کریں اگر وہ لڑائی کی نیت سے آئے ہیں لیکن ساسا تجارت بھی کر رہے ہیں پھر ان کا بھی حصہ ہوگا إِلَّا أَن يُقَاتِلُوهِ مگر یہ کہ وہ لڑائی کریں وَقَالَ شَافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ اور امام شافی رحم اللہ اپنے دو قولوں میں سے ایک قول کے اندر فرماتے ہیں يُسْحَمُ لَهُم کہ ان کا بھی حصہ نکالا جائے گا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَسْسَلَامُ اس وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الغنیمت لمن شہد الوقعتا کہ غنیمت اس شخص کے لیے ہے جو لڑائی میں حاضر ہو جو شخص لڑائی میں حاضر ہو غنیمت اس کے لیے ہے تو یہ تاجر جو ہیں اگرچہ تجارت کے لیے آئے ہیں لیکن بہرحال لڑائی کے موقع پر حاضر تو ہیں لشکر میں موجود تو ہیں بھئی تو کہتے ہیں کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے الغنیمت لمن شہد الوقعتا کہ غنیمت اس شخص کے لیے ہے جو لڑائی میں حاضر ہے وَلِأَنَّهُ وُجِدَ الْجِحَادُ مَّعْنًا اور نیز اس لیے کیونکہ ان کی طرف سے بھی معنہ کے اعتبار سے جہاد پایا گیا ہے بِتَقْسِيرِ السَّوَادِ بِتَقْسِيرِ السَّوَادِ مسلمانوں کی تعداد کو بڑھاتے ہوئے سواد کہتے ہیں بڑی تعداد کو بڑی تعداد کسرت بھائی کسی چیز کی اور تکسیرِ سواد یعنی مسلمانوں کی جو بڑی تعداد ہے اس کو یہ لوگ اور زیادہ بڑھا رہے ہیں ان کی ورہ سے مسلمانوں کی تعداد اور زیادہ معلوم ہو رہی ہے تو کہتے ہیں والی اَنَّهُ وُجِدَ الْجِحَادُ مَّعْنًا اور اس لیے کیونکہ ان لوگوں کی طرف سے بھی معنہ کے اعتبار سے جہاد پایا گیا ہے بِتَقْسِيرِ السَّوَادِ مسلمانوں کی تعداد کو زیادہ کرتے ہوئے یہ امام شافی رحملہ کی دلیل تھی بھئی کہ ان کے ایک قول کے مطابق جو تجارت کے لیے گئے ہیں ان کا بھی مالِ غنیمت میں حصہ ہوگا وَلَنَا اب ہماری دلیل آگئے وَلَنَا اور ہماری دلیل یہ ہے کہ اَنَّهُ لَمْ يُجَدِ الْمُجَاوَزَتُ عَلَى قَسْدِ الْقِتَالِ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ ہمارے نزدیک مالِ غنیمت کے مستحق ہونے کا سبب وہ اسلامی ملکی سرحد کو عبور کر کے دار الحرب آنا ہے جہاد کی نیت سے اور یہ سبب ان لوگوں کے اندر نہیں پایا جا رہا یہ لوگ تو صرف تجارت کے لیے آئے ہیں میں نے بتایا اگر کوئی شخص آیا تو لڑائی کی نیت سے ہی ہے لیکن ساتھ ساتھ وہ تجارت بھی کر رہا ہے اس کو حصہ ملے گا یہ اس شخص کی بات ہو رہی ہے جو صرف تجارت کی نیت سے آیا ہے تو جب یہ صرف تجارت کی نیت سے آیا ہے تو اس کے اندر غنیمت کا مستحق ہونے کا سبب نہیں پایا گیا یعنی اس نے سرحد کو جہاد کی نیت سے عبور نہیں کیا بھئی تو یہ ظاہری طور پر غنیمت کا مستحق نہیں تو یہ معنی ہے ولنا ہماری دلیل یہ ہے کہ لڑائی کے ارادے کے ساتھ مجاوزت نہیں پائی گئی لڑائی کے ارادے کے ساتھ سرحد کو عبور کرنا نہیں پایا گیا لہذا غنیمت کا ظاہری سبب معدوم ہوا ان کے حق میں غنیمت کا مستحق ہونے کا ظاہری سبب نہیں ہاں اب سبب حقیقی کو دیکھیں گے بھئی یاد رکھو غنیمت کا مستحق ہونا ایک اس کا سبب ظاہری ہے ایک اس کا سبب حقیقی ہے سبب ظاہری یہ ہے کہ مملکت اسلامیہ کی سرحد عبور کرے جہاد کی نیت سے اور سبب حقیقی یہ ہے کہ لڑائی کے اندر حصہ لے لڑائی کرے تو لہذا یہ جو تجارت کے لیے آئے ہیں ان کے حق میں سبب ظاہری تو نہیں پایا گیا تو اب سبب حقیقی کو دیکھا جائے گا کہ انہوں نے حقیقتاً لڑائی میں حصہ لیا یا نہیں اگر انہوں نے حقیقتاً لڑائی میں حصہ لیا ہے تو پھر ان کو حصہ ملے گا ورنہ ان کو حصہ نہیں ملے گا غنیمت میں سے تو کہتے ہیں فَنْ عَدَمَ السَّبَبُ الظَّاہِرُ تو سبب ظاہری ان کے حق میں معدوم ہوا فَيُعتَبَرُ السَّبَبُ الْحَقِيقِيُ تو اب سبب حقیقی کا اعتبار کیا جائے گا وَهُوَ الْقِتَالُ اور وہ لڑائی ہے فَيُفِيدُ الْإِسْتِحْقَاقَ عَلَى حَسَبِ حَالِهِ فَارِسًا أَوْ رَاجِلًا عِندَ الْقِتَالِ بے یاد رکھو مجاہدین جو جہاد کے لیے گئے ہیں جو پیدل گیا ہے اس کو صرف ایک حصہ ملے گا مالِ غنیمت میں سے اور جو گھوڑا لے کر گیا ہے تو اس کو دو حصے ملیں گے مالِ غنیمت میں سے توجہ ہے ایک حصہ اس مجاہد کا ہوگا اور ایک اس کے گھوڑے کا حصہ ہے تو مالِ غنیمت کو اس طرح تقسیم کیا جائے گا کہ جو پیدل آیا ہے اس کو ایک حصہ ملے گا اور جو سوار ہو کر آیا ہے اس کو اس پیدل کے مقابلے میں دگنا حصہ ملے گا یعنی دو حصے ملیں گے بات سمجھ میں آگئی لیکن بات وہی ہے کہ جب اس نے مملکت اسلامیہ کی سرحد عبور کی اس وقت دیکھا جائے گا کہ اس وقت یہ پیدل تھا یا سوار تھا اگر یہ پیدل تھا تو اس کو ایک حصہ ملے گا اگر یہ سوار تھا تو اب اس کو دو حصے ملیں گے اگر ایک مجاہد نے یہاں آ کر گھوڑا خریدا ہے اور پھر اب وہ اس پر جہاد کر رہا ہے تو اس کو ایک ہی حصہ ملے گا اس کو ایک ہی حصہ ملے گا کیونکہ سرحد عبور کرتے ہوئے یہ پیدل تھا بھئی تو بات چل رہی تھی یہ جو تجارت کے لیے لوگ آئے تھے لشکر کے ساتھ ان کے حق میں غنیمت کا سبب زاہری تو نہیں ہے تو پھر حقیقی سبب کو دیکھا جائے گا کہ انہوں نے لڑائی میں حصہ لیا یا نہیں اگر لڑائی میں حصہ لیا ہے پھر ان کو غنیمت میں سے حصہ ملے گا اور پھر یہ بھی دیکھا جائے گا کہ لڑائی کے اندر انہوں نے پیدل حصہ لیا لڑائی کے اندر یہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر حصہ لیا اگر انہوں نے پیدل حصہ لیا ہے تو ان کو ایک حصہ ملے گا تو لہذا اب اس تاجر کے سلسلے میں سبب حقیقی کا اعتبار کیا جائے گا اور وہ لڑائی ہے تو لہذا یہ اس کے مستحق ہونے کا فائدہ دے گا یعنی اگر اس نے لڑائی کی ہے یہ اس کے مستحق ہونے کا فائدہ دے گا اس کے حال کے مطابق اس کے مطابق یہ مستحق ہوگا اگر سوار ہے تو دو حصے ملیں گے اور اگر پیدل ہے تو ایک حصہ تو یہ معنی ہے تو یہ اس کی حالت کے مطابق مستحق ہونے کا فائدہ دے گا بے اعتبار اس کے کہ وہ سوار ہے یا پیدل ہے عند القتالی لڑائی کے وقت وما رواہ موقوف علی عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور وہ حدیث جس کو امام شافعی رحمہ اللہ نے روایت کیا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر موقوف ہے یہ جو حدیث انہوں نے ذکر کی الغنیمت لمن شہد الوقع تا کہ غنیمت اس شخص کے لیے ہے جو جو لڑائی کے اندر حاضر ہو تو ہم کہتے ہیں یہ حضور علیہ السلام کا قول نہیں ہے بلکہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے اور یاد رکھو عند الاحناف صحابی کا قول بھی حجت اور دلیل ہے صحابی کا قول بھی حجت اور دلیل ہے تو اس پر احناف پر اعتراض ہوتا ہے کہ آپ اگر یہ بھی کہہ دیں کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے پھر بھی یہ صحابی کا قول ہے یہ خلیفہ راشد کا قول ہے لہذا یہ حجت ہے تو پھر آپ اس کے لیے امام شافع رحمہ اللہ کو کیسے جواب دے رہے ہیں کہ یہ حضور کا قول نہیں ہے یہ صحابی کا قول ہے چاہے حضور کا قول ہو چاہے صحابی کا قول ہو دونوں حجت ہیں اشکال سمجھ میں آیا تو اس کا جواب دیتے ہیں علماء کہ بھئی یہاں ہم امام شافع رحمہ اللہ کو جواب دے رہے ہیں اور امام شافع رحمہ اللہ کے نزدیک صحابی کا قول حجت نہیں ہے تو ان کے مذہب کے مطابق ہم انہیں جواب دے رہے ہیں کہ یہ حضور کا قول ہی نہیں ہے یہ تو صحابی کا قول ہے اور صحابی کا قول تو آپ کے نزدیک حجد نہیں ہے لہذا آپ اس کو دلیل کے طور پر پیش نہیں کر سکتے بات سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے وَمَا رَوَاهُ مَوْقُوفٌ عَلَى عُمَرَ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ اور وہ حدیث جس کو امام شافی رحملہ نے روایت فرمایا وَحَلْت عُمَرَ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ پر موقوف ہے اَوْ تَعْوِيلُهُ یا اس حدیث کی تعویل یہ ہے کہ اَنْ يَشْحَدَهَا عَلَى قَسْدِ الْقِتَالِ کہ وہ لڑائی میں لڑائی کے ارادے سے حاضر ہو یہ جو حدیث میں آیا غنیمت اس کے لیے ہے جو لڑائی میں حاضر ہو مراد یہ ہے جو لڑائی میں لڑائی کے ارادے سے حاضر ہو اس کے لیے غنیمت ہے ہر ایک یہاں مراد نہیں ہے تو اَوْ تَعْوِيلُهُ یا اس حدیث کی تعویل یہ ہے کہ اَنْ يَشْحَدَهَا عَلَى قَسْدِ الْقِتَالِ کہ وہ اس لڑائی میں لڑائی کے ارادے سے حاضر ہو بات سمجھ میں آگئی حال ہو گیا چلیے بس بھئی حادہ ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام